نوولز فریور میں خوش آمدید نوول نمل جس کی رائٹر ہے نیمرا احمد اس کی یہ 23 اپیسوڈ ہے اور باروہ باب ہے جس کا نام ہے یا صاحب السجن کا سیکنڈ پارٹ تو آئیے جلدی سے اس پارٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی تیر کے دو ہفتے بعد وہ گرم صبح کسرے کاردار اور ملحقہ انیکسی پہ چمکدار سی طلوع ہوئی تھی زمر نے آئینے کے سامنے کھڑے بالوں میں برش پھیرتے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سبزہ جار بھی ملازموں کی جہل پہل شروع ہوتی دکھائی دے رہی تھی تب ہی باثروم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا زمر نے برش رکھ دیا اور پرس اٹھائے باہر نکل گئی فارس نے ایک نظر اس سے جاتے دیکھا اور دوسری کمرے پہ ڈالی جس کو وہ ہر صبح چند منٹوں میں نفاسات سے سمیٹ چکی تھی تک کہ یہ بیٹ پہ بیٹ کور برابر ایک ترخ مسکراہت کے ساتھ اس نے سر جھٹکا اور علماری کی طرف آیا آج اس سے یہ چوب پہ جاتے پانچوہ دن تھا یہ پانچ جون تھی اور اکیس مئی کی عذیتناک دن کو گزرے تقریباً دو ہفتے بھی چکے تھے زمر باہر نکلی تو نیچے صداقت کے کچن سے خوشبو آ رہی تھی وہ ہنہ کے دروازے پہ رکھی پھر اسے دھکیلا تو اندر کا منظر نمائی ہوا ندرت کا بیٹ خالی تھا اور ہنین اپنے بیٹ پہ اکڑو بیٹھی تھی بال پونی میں بندے وہ ڈل اور کمزور لگتی تھی آہر پہ چہرہ اٹھایا آنکھوں میں امید جا گی بھائی کا کچھ پتا چلا اہاں لیکن اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو ہم مل کر سادھی کو ڈھونڈیں گے ہنہ کے چہرے کی جوت مانت پڑ گئی اس نے تھوڑی گرا دی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی میری وجہ سے اپنے آخری دن بھائی اتنا نراز ہوا تھا میں آپ کی طرح نہیں ہوں کے نظر جھکائے خفقی سے بولی اس سے چار سال بات نہ کروں اور پھر ظاہر کروں کہ مجھے اس کی بہت پرواہ ہے چوکھڑ میں کھڑی زمر کی آنکھوں میں نمی ابری ہنین مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی اور میں اس کے لئے شرمیندہ ہوں تم نے سنا آئے ایم سوری فور دیڈ وہ بولی تو آنکھوں میں شکو اور آواز میں کپ کپاہٹ تھی میں نے چار سال اس سے تعلق نہیں رکھا میں نے غلط کیا اور مجھے تب ہی احساس ہو گیا تھا جب اببہ نے بتایا کہ مجھے گردہ سادھی نے دیا تھا میں اس دن اس کے پاس چلی گئی تھی اور ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو گیا تھا مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چار سال مٹ گئے مجھے مرتے دم تک ان کا افسوس رہے گا اس کی آواز بلند ہو رہی تھی انہی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں دکھ کی کرچیاں سے بکھری تھی اگر تم مجھ سے پوچھو تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہر اس شخص کو روکو جو اپنے کسی خونی رشتہ دار سے نراز ہے اور کہوں کہ اس کو کال کر لو اسے تعلق جوڑ لو چاہے اس نے آپ کا کتنا بھی دل کیوں نہ دکھایا ہو میری طرح اتنے سال زائع نہ کرو بیکار کی انامیں اگر تعلق نہیں جوڑو گے تو پتہ ہے کیا ہوگا آپ کے بچوں میں انہی بہن بائیوں کی شکلیں اور عادتیں نظر آنے لگیں گی جن سے آپ بہت دکھی دل کے ساتھ اللہ تعالی کیوں بناتا ہے آپ کے اولاد میں آپ کے رشتوں کی مشابت اس لیے تاکہ ہم ان کو نہ بھول سکیں کیونکہ اگر ہم نے جلد صلح نہ کی تو وہ مر جائیں گے کھو جائیں گے یا ہم مر جائیں گے کھو جائیں گے میں نے غلطی کی تھی اور مجھے اس کے لیے ہمیشہ افسوس رہے گا کیا تم میری غلطی مگر تم میری غلطی کیوں دھور آ رہی ہو آخری فکر پہنا نے مو مور لیا ایک حادثے کے بعد اپنے واحد پیرن کو مزید بیمار دیکھنا اور ساری دنیا سے کٹ آف کر کے کمرے میں پڑ جانا اور جو اپنے تمہارے پاس ہیں ان کو ہر وقت الزام دیتے رہنا تمہیں لگتا ہے یہ تمہاری کہانی ہے نا نہیں اگر چار سال پیچھے جاؤ تو یہ میری کہانی ہے جب میں اس غلطی کو نہیں دھور آ سکتی تو تم کیوں دھور آ رہی ہو ہنین نے جواب نہیں دیا مو موڑے گیلی آنکوں سے کھڑکی کو دیکھے گئی مجھے نہیں پتا تمہیں کون سا گلٹ روز بروز کمزور کرتا جا رہا ہے لیکن میں جس ہنین کو جانتی ہوں وہ مارے خاندان کا سب سے جینیس اور بورڈ بچہ تھا اتنی ڈل اور کم اعتمان نہیں تھی وہ تمہیں سادی سے محبت ہے تو اٹھو اور اس کمرے سے باہر نکلو اور اس کے لئے کوشش کرو یا کم از کم میری اس کے لئے محبت کو جج کرنا چھوڑ دو اور وہ مڑ گئی تو پیچھے نے انہا الکا سا بولی مجھے پتا ہے آپ کو بھائی سے بہت محبت ہے اور ساری بات ہی یہی ہے کہ آپ کو صرف بھائی سے محبت ہے گلی آنکھوں سے اس نے زمر کی پوشت دیکھی اگر سادی کی جگہ ہنہ کھوتی تو آپ اتنی بھاگ دور کبھی نہ کرتی میرے اور آپ کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہم ایک ٹیم کبھی نہیں ہو سکتے اس لئے میرے ساتھ بار بار یہ ٹاک کرنا چھوڑ دیں زمر نے گہری سانس لی اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا ہوپو آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ میں کتنی اکیلی ہو گئی ہوں سر جھکایا آنسو ساف کرتے وہ خود سے کہہ رہی تھی سمر نیچے لاؤنچ میں آئی تو صدا کا چائے بنا رہا تھا بھاوی ریسٹورنٹ چلی گئی جی بازی ہر روز جلدی چلی جاتی ہیں اور دیر سے آتی ہیں آنٹی جی کو تو چوبی لگ گئی ہے سمر نے جوابی تفسرہ نہ کیا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمع کر بیٹھی چائے کا کپ اٹھا لیا تب ہی وہ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا تھانے سپون آیا ہے بلا رہا ہے کیا آپ چلیں گی والد جی میں رکھتے اس نے پوچھا تو میں نے گھونڈ بھرتے بہت شانیا چکا ہے میں ایک اٹارنی ہوں ایک نوٹیس پہ ان پولیس والوں کو عدالت بلوا سکتی ہوں ان کو کام ہے تو وہ ہمارے پاس آئیں چلی رسی کبل خیر اس نے کوٹ کا بٹن بند کرتے گہری سانس لی وہ لفٹ والا آدمی نیاز بیک اسے کل گھرفتار کر لیا گیا ہے تو پہر میں آپ کو پک کر لوں گا آپ اسے ملنا تو چاہیں گی زومر نے چونکر کپ نیچے کر کے اسے دیکھا وہ اب ریک سے چابی اٹھا رہا تھا وی گلے کی شرٹ پہ گرے کوڈ پہنے ہوئے تھا جوب شروع کر لی مگر کالر والے ڈرس شرٹ یا ٹائی پہنا تو اس کو پسند ہی نہیں ہے جیسے بال ذرہ بڑھے تو پھر سے چھوٹے کروا لیے اپنی جوب کے لحاظ سے مناسب لگ رہا تھا زومر نے نظریں پھیڑ لی اور ہلکا سا اس بات میں سر الہ دیا اوکے فارس نے بس روک کر ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر بحرونی دروازے کی طرف چلا گیا ہسپتال کا کشادہ اور پرتائش کمرہ اس صبح بھی دمک رہا تھا کاؤچ پہ میری بیٹھی کتاب چہرے کے سامنے کی ہوئے تھی بستر پر لیٹے سادی کے بازو ازاد تھے مگر پاؤں میں اتکڑی لگا کر بیٹھ کے ساتھ نتھی کر دی گئی تھی سر کی طرف سے بیٹھ اونچا کر رکھا تھا اور وہ کھلی آنکھوں سے پہلے سے خاصا بہتر نظر آتا اردگر دیکھ رہا تھا تمہیں کاردار صاحب نے میری نگرانی کے لیے در چھوڑا ہے دفتن اس نے پکارا مگر میری کتاب پڑھتی رہی کیا تمہیں معلوم ہے مجھے گولی کس نے ماری تھی میری نے صفحہ پلٹایا نگاہیں صفحے پہ جمی تھی وہ پلکے سکیڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا تمہیں سب معلوم ہیں تم بھی ان کی شریکے جرم ہو خاموشی نے پھر سے اطراف کو اپنی لپیٹ میں لے لیا دفتن سادی نے ٹھنڈی سانچ لی تمہارا بچہ کیسا ہے اس کا علاج کیسا جا رہا ہے اب کیا اس کا انداز دوستانہ تھا میری نے پلک تک نہ جب کی اسی طرح پڑھتی رہی سادی نے نگاہیں ادھر ادھر دڑھائی کمرہ بلکل صاف تھا اس کاوچ اور بیٹ اور ضروری تبیہ اشیاء کے علاوہ اس کمرے میں کوئی بھی شیئر نہ رکھی تھی جو اس کے کسی کام آ سکتی کوئی کھڑکی تک نہ تھی میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہوں گے ان کو صرف اتنا بتا دو کہ میں زندہ ہوں بولتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی بہت امید سے میری کو دیکھا مگر اس کی نگاہوں تک نہ اٹھائی مجھے کچھ چاہیے کچھ دیر بعد سادی نے پکارا میری نے فوراں چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا وہ آدھے آستین کی اسپطال کی شرٹ میں ملبوس تکیوں کے سارے نیم دراز اس کو دیکھ رہا تھا کیا اس نے بے تاثر سفات انداز میں دریافت کیا مجھے قرآن لادو میں اسی کو پڑھ لوں گا جیسے تم بور ہو رہی ہو بیسے ہی میں بھی بور ہو رہا ہوں اتنا تو تم کر سکتی ہو میرے لیے اوکے منگوا دوں گی اور وہ دوبارہ سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی سادی نے گہرے کرب سے آنکھیں بند کر لی ہر غلط بات پہ میں آپ کی کہہ دوں گی لب بیک ہر غلط بات پہ میں آپ کی کہہ دوں گی لب بیک اس طرح خونے صداقت نہیں کر سکتا میں تھانے کے اس کمرے میں چکول میز بچھی تھی فارس اور زمر برابر کرسیوں پہ بیٹھے تھے دائیں ہاتھ اے ایس بھی سرمت شاہ تھا سامنے بیچھی کرسیوں پہ نیاز بیک پرہ جمان تھا کندے کرسی کی ٹیک پہ گرائے گرے بانگ کے بٹن کھولے تھے سیاہ مونچے اور سیاہ آنکھیں تھی جن میں زمانے بھر کی بیزاری سموئے وہ زمر کو دیکھ رہا تھا تو تم یہ کہہ رہے ہو تم نے سادی کو گولی ماری ہے سمہ نے چپتے ہوئے آنکھوں سے اسے دیکھتے تھنڈے انداز میں پوچھا تھا موں میں کچھ چباتے ہوئے اس نے اس بات میں گردر الائی صرف اسرار کیا دو تین دفعہ جا کر ملا بھی اسے بگر سالہ غصے میں آ گیا مجھے گالیاں بکنے لگا سب برداشت ہوتا ہے بی بی مگر انگلی اٹھا کر سو لگتی آنکھوں سے اسے دیکھا کالی برداشت نہیں ہوتی سو وہیں پھڑکا دیا اسے اب جا کر اگلے جہان میں بیچے اپنی دکان ساتھی استضائیہ سر جڑکا اے زبان سمال کر وہ ذرا غصے سے آگے کو ہوا تو سرمت شان نے ہاتھ اٹھا کر اس سے تھمنے کا اشارہ کیا سمر نے محض ایک ناپسندیدہ نظر فارس پہ ڈالی اور دوبارہ نیاز بیک کی طرف متوجہ ہوئی حضبطال سے کیوں غائب کیا تم نے اسے سا بات ہے بی بی جب تک لاش نہیں ہوتی قتل ثابت نہیں ہوتا بس وارڈ وائی کو ملایا ساتھ اور لے گئے اسے گاڑی میں ڈالا اور کورے کے ڈھیر پہ پھینک دیا صبح جا کر دیکھا میں نے نام و نشان تک نہ تھا خلاص بے پرواہی سے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا فارس بہت سب سے اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ اتنی ہی ٹھنڈی تھی کون سے گالی دی تھی اس نے آہ کیا دھوڑاؤں اب اس نے ترخی سے ہس کر سر جھٹکا اے ایس پی کے عبرو بھنچے ہاتھ میں رہ کر بات کرو نیاز بیک تو بی بی کو منع کرو نا کیوں میرا مو کھلوانا چاہتی ہے میں نے پوچھا زمر اس کی آنکھوں میں دیکھتی آگے ہوئی کون سی گالی دی تھی اس نے دھوڑا دیتا ہوں مگر تمہارے بندے کو اچھا نہیں لگے گا اس تضائیہ زہریلی مسکراہر لبوں پہ بکھرے اس نے فارس کو دیکھا جو اتنے ہی غصے سے اسے گھور رہا تھا اور پھر اس نے تین چار اردو کی گالیاں دھوڑائے میز پر اکیے فارس کی مٹھیاں بھیج گئے اور کتنی دفعہ اس نے دی یہ گالیاں زمر کا چہرہ ویسا تھا چار ایک بار تو دی تھی تب ہی اسے خلاص کرنا پڑا اور یہ سب کہنے کے کتنے پیسے دیئے گئے ہیں تمہیں وہ خود کو بولنے سے روک نہیں سکا زمر نے سب سے گہری سانس لی فارس کو برداشت کرنا نیاز بیک کو برداشت کرنے سے زیادہ مشکل تھا نیاز بیک کے چہرے کے اتمنان اور استضاع میں کوئی پرک نہیں آیا نیاز بیک کسی سے ڈرتا نہیں ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بولا ہے کیونکہ ابھی وہ افسر پیدا نہیں ہوا جو چار دن سے زیادہ انگوٹھا بند کر کے چار انگلیاں دکھائی نیاز بیک کو حوالات میں رکھ سکے اس لیے اپنی وقالت عدالت میں کرو بی بی میرے پر یہ سکہ نہیں چلنے والا مسلسل موں میں کچھ چباتے وہ پیچھے کو ہو کر بیٹھا اور ایک تنزیہ مسکراتی نظر زمر پہ ڈالے ویسے وہ تمہارا بتیجہ تھا کیا بہت رویا تھا بچہ جب گولی رگی بلکل لڑکیوں کی طرح بس بہت ہو گیا سرمت شاہ فارس کا سرخ پڑھتا چہرہ دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر نیاز بیک کا گریبان پکڑ لے اس نے سپائیوں کو اشارہ کیا بہت کڑیاں لگئے نیاز بیک کو اندر لے گئے دروازی میں گم ہونے سے قبل اس نے مسکراتے وہ پیچھے زمر کو دیکھتے موں سے وہ تن کا تھوک کر پرے پھینکا تھا اس ساری بکواس کا کیا مطلب تھا یہ شخص اس کے جاتے وہ ایک دم جیسے خال کر کہنے لگا تھا مگر اسی پل زمر نے میز کے نیچے سے جوتی کی ہیل اس کی پنڈلی پہ زور سے ماری فارس نے چونگ کر دیکھا وہ سامنے اے ایس پی کو دیکھ رہی تھی آپ کے تعاون کا شکریہ اس سے وہ جگہ معلوم کرنے کی کوشش کیجئے جہاں اس نے باڈی پھینکی تھی کورا کون اٹھاتا ہے ٹرک کہاں جاتے ہیں اب بس ہمیں باڈی ریکاور کر کے دے دیں اور اس شخص کو اس کی سزا دلوا دیں اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس کے انداز پہ وہ خون کے گھونٹ بھر کر خاموش ہو گیا وہ پرس اٹھا کر کھڑی ہو رہی تھی ہم باڈی ریکاور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر مجھے بہت افسوس ہے سرمت شاہ سر کو خم دے کر تازیت کرتے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اٹھا آپ کا بہت شکریہ جو اللہ کی مرضی اللہ اس کی مغفرت کرے وہ مڑی اور ایک تیز نظر فارس پہ ڈالتی باہر نکل آئے گاری سامنے ہی کھڑی تھی وہاں جانے تک اس نے وہاں مشکل ضبط کیا تھا مگر چابی دروازے میں گھساتے ہوئے وہ تیش سے زمر کی طرف گھوما وہ شخص میرے سامنے فارس غازی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تماشا مت بناو گھر جا کر بات کرتے ہیں پرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے وہ ترخی سے بولی اور موبائل پہ ایک نمبر ملانے لگی وہ اندر ہی اندر کھولتا ڈرائننگ سیٹ پہ بیٹھا اور زور سے دروازہ بند کیا مجھے لمحہ بھر کی رفاکتوں کے سراب اور ستائیں گے میری عمر بھر کی جو پیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے ہنین اور ندرت کے کمرے میں وہی بے رون کی چھائی تھی اور وہ گم سمسی بیٹھ پہ اکڑو بیٹھی تھی سیم اندر آیا اور دپ سے ساتھ آگیرا ہنہ چھت لیٹے چھت کو تکتے پکارا آج میں نے سکول سے چھٹی کی اور امی نے پوچھا بھی نہیں پہلے یادیں کبھی چھٹی نہیں کرنے دیتی تھی میں بغل میں پیاس رکھ کر سو جاتا کہ شاید صبح بخار ہو جائے مگر نہ بخار ہوتا نہ امی مانتی اور اب تو وہ بولتی ہی نہیں ہے ہنین گھٹنوں پہ گار رکھے خاموش بیٹھی رہی یادیں ہنہ تھندر ریکس پہ ٹکٹس میں بھی میرا یا اس کا کوئی ساتھ تھی کسی تھندر گیٹ کو اگوا کر لیتا یا نقصان پہنچاتا تو آخر میں باقی گیٹس اس کو بچا لیتے تھے اور سب واضح ہو جاتا تھا کہ ہمارا بھائی بھی واپس آ جائے گا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا ممرا کون ہے اور جو اسے ڈھونڈنے کے لئے بظاہر بھاگ دور کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں پتا وہ خفکی سے بولی مامو بھی بدل گئے ہیں پھپھو بھی بدل گئی ہیں سیم کونی کے بل بیٹھا اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تم بدل گئی ہو ہنین نے گلہ امیز نظر اس پہ ڈالی جاؤ مجھے پڑھنے دو اور خلاف معمول وہ بینہ چوچرہ کیے باہر نکل گیا پھر وہ اٹھے اور سائے ٹیبل پہ دھری سفید جلوالی کتاب اٹھائی گھٹنوں پہ رکھ کر بے دلی سے صفے پلٹانے لگی دروازہ کھولا تو تیز روشنی امڑ امڑ کر آنکھوں کو چندہا گئی وہ ماتے پہ ہاتھ کا شجہ بنائے قدم قدم چلتی آگیا ہی تو دیکھا اس کے اردگیر قدیم دمشق کی ایک روشن دوپہر آباد تھی ہر شہ زردی میں لپٹی تھی مگر پہلے کے برعکس وہ بے دلی سے سر جھکا ہے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نیچے راستے پہ آگے بڑھتی گئی دھول جوتوں کو آلودہ کرتی گئی جب چہرہ اٹھایا تو مسجد سے ملحہ کا اجرا سامنے تھا اور ایک طرف درخت تلے وہیں ہڈیوں کا سا پنجر آدمی پنجر آدمی اکڑو بیٹھا تھا اس کے چہرے کی مردنی اور ویرانی انوز برقرار تھی آج چھوٹی دیوار کے ساتھ شیخ کھڑے تھے پیر تک آتا سفید چمکدار لباس پہنے مسکراتے ہوئے وہ بینہ مسکرائے قریب آرکی کیا آپ نے اس بیمار کو ابھی تک حفایاب نہیں کیا بیمار خود کوشش نہ کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا وہ کچھے راستے پہ چلنے رکھے تو وہ بھی سر جھکا ہے بد دل سے ساتھ ہو لی تم کیوں مائی اداس ہو میرا بھائی کھو گیا ہے اور میں دن رات اس کے لیے دعا کرتی ہوں مگر میں سوچتی ہوں کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہو جائے گا جو نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا پھر بندہ دعا کیوں کرتا ہے دھول سے اٹے راستے پہ وہ دونوں آگے چلتے جا رہے تھے اور وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی وہ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں چلتے چلتے شیخ نے ایک طرف اشارہ کیا تو ہنہ نے چونکر سر اٹھایا سڑک کنارے بازار میں ایک کہوہ کانے کے باہر چوکیوں پہ چند لوگ بیٹھے تھے اور بلند آواز میں بحث کر رہے تھے جو مقدر میں ہے وہ ملے گا جو نہیں مقدر وہ نہیں ملے گا سو سوال کرنا یا نہ کرنا برابر ہے ان میں سے ایک کہہ رہا تھا اور باقی سر دھن رہے تھے ہنہ نے الجی ہوئی نگاہیں اٹھا کر شیخ کو دیکھا وہ مسکرائے یہ کہتے ہیں دعا کرنے یا نہ کرنے کا کیا فائدہ سب کچھ تو لکھا جا چکا مگر یہ ان کی جہالت ہے اور اپنے مسلک میں یہ خود تزاد رکھتے ہیں کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر ان سے پوچھو اگر سہرابی تمہارا مقدر ہے تو پانی پیو یا نہ پیو پیاس بجھ جائے گی کہتی مقدر ہے تو دانہ ڈالو یا نہ ڈالو اناج اگ ہی جائے گا تو پھر خاتے پیتر کیوں ہو دانے بوتے کیوں ہو وہ قدم بڑھاتے گیا اور انین ان کے ساتھ آگے چلتی گئی قدیم بزار میں لوگوں کی بھیڑ سے شور آوازیں کہکے کی کہوے کی مہک سب خلط ملط ہو رہا تھا اور ان کو دیکھو ذرا رکھ کر انہوں نے چتونوں سے ایک کھولے خیمے کی طرف اشارہ کیا جہاں اندر فرشی نشست بشائے لوگ بیٹھے تھے ان کے سروں پر مقصود ٹوپیاں تھے اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے یہ کہتے ہیں دعا تو بس عبادت ہے سواب کا ذریعہ نیکی اور بدی تو لکھی جا چکی تو دعا کرنا بس نیکی کی نشانی ہے اور عذاب پانا کفر کی علامت ہے نہ نیکی خیر کا سبب ہے نہ عذاب کفر کی وجہ ہے دعا صرف سواب کیلئے کرو ورنہ ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے جس نے اس گھڑی مرنا ہے اب وہ خودکشی کرے تا ان سے مرے یا اسے قتل کیا جائے سب برابر ہے مگر نہیں شیخ نے افسوس سے نفی میں سارے لائے یہ بھی غلط ہے تو پھر صحیح کون ہے وہ پست آواز سے اور چہرے پہ تکان لیے پوچھنے لگی شیخ دوبارہ چلنے لگے تھے ہنہ کے پیر دھول میں اٹے جا رہے تھے یہ ہے وہ جو صحیح ہے انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا تو ہنیر نے دھوپ کے باعث آنکھیں سکیر کر دیکھا ایک درخت تلے چادر بچھا گئے چن لڑکے قرآن پڑھ رہے تھے ان کا معلم ان کو سامنے چوکی پہ بڑا جوان تھا یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام تب ہوتا ہے جب اس کے لئے اسباب اختیار کیے جائے اور دعا ان اسباب میں سے ایک ہے سہرابی خانے پینے کے ساتھ ہے کھیتی دانہ بونے کے ساتھ ہے اور جانور کی جان نکلنا زبا کرنے کے ساتھ ہے اور وہ جو بیمار تم نے دیکھا وہ یہی بات نہیں سمجھ پا رہا کہ اسباب میں سب سے طاقتور سبب دعا ہے وہ اب رکے اور اپنے قدموں پہ واپس جانے لگے تھکی تھکی سی انہ بھی ساتھ پڑھٹی اور جو دعا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکے وہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے پتہ کسرت افوات سے نہیں ملتی آسمانوں سے مدد کی صورت اترا کرتی ہے جو اللہ نے سر نہیں مانگتا اللہ اس پہ خفا ہوتا ہے پس تم دوسروں کے ساتھ جتنی بھلائی کروگی اتنا ہی اللہ تمہیں عطا کرے گا کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے اگر یونیس علیہ السلام خدا کی تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو اس دن تک کہ جب لوگ کھڑے کیے جائیں گے مچھلی کی پیٹ میں ہی رہتے مگر شیخ جب دعا سب سے طاقتور اتھیار ہے تو دوسری چیزوں کی کیا ضرورت ہے میں نے دعا کی بھائی ٹھیک ہو جائے وہ ہو گیا میں نے دعا کی وہ مجھ سے پہ خفا نہ ہو اور وہ بات بھی سنبھل گئی وہ تپتی دوپہر میں کچھے راستے پہ چلتی کہہر گئے رہی تھی دعا کافی ہے نا پھر تو یہ تو توقع نہیں کہلی ہے بے عملی ہے چہالت ہے اکل مند وہ ہے جو تقدیر کو تقدیر سے توڑے اور تقدیر کے مقابلے میں تقدیر کو ہی لا کھڑا کرے اس کا کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہے لڑکی کہ اسباب بھی قدرت نے دیئے ہیں اور پریشانیاں بھی ان کو آپس میں لڑا دو اور آسمانوں سے مدد کی دعا کرو اور سنو قرآن پڑھا کرو اس میں ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے مسجد آگئی تھی اور وہ بیمار ہنوز درخت تلے بیٹھا تھا اکڑو سر گھٹنے پر رکھی ہڈیوں کا ڈھانچا لاغر اور مایوس سووجود اس نے ایک ترہم بھلی نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھا دیا قدم آگے بڑھا دیئے امام کو کیا معلوم بیرے مسئلوں کا ایک ساتھ صدیوں پہلے کے نیف بڑھے امام کو کیا معلوم شیخ وہی مسجد کے پاس کھڑے رہ گئے اور وہ مدرسہ تل جوزیہ سے دور پہت دور صدیوں کی مسافت تہہ کرتی چلتی گئی دوپہر ہنوز جلس رہی تھی جب آریس نے کار انیکسی کے سامنے سبزہ اظہار پر روکی اور ایک سلکتی نظر اس پر ڈالی وہ موبائل کان سے لگائے دوسری طرف جاتی گھنٹی سن رہی تھی وہ نہیں اٹھائے گا فون چھوڑ دے اس انویسٹی گیٹر کا پیچھا اب باس نہیں ہے آپ اس کی زمر نے زور سے فون پرس میں پٹھا پیشانی پہ بل لیے وہ موہ میں کچھ بڑھ بڑھائی تھی اس شخص کا موہ توڑنا تھا میں نے مگر آپ کی وجہ سے چپرا اور وہ اے ایس پی وہ سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں کیا ضرورت تھی اس کے سامنے خاموش رہنے کی مجھ پہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہاری کوئی ملازمہ نہیں ہوں وہ ناغواری سے اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی میں نے نہیں کہا تھا مجھے تمہاری ضرورت ہے تم نے کہا تھا کہ ہم ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں مگر میرے ساتھ کام نہیں کرنا تو جہنم میں جاؤ میری طرف سے میں اپنے بچے کو اکیلے ڈھونڈ لوں گی اگر میرے ساتھ کام کرنا ہے تو سب میرے طریقے سے ہوگا وہ میرے سامنے اتنی بکواس کرتا رہا اور میرے سنتا رہا لانت ہے مجھ پہ اس نے غصے سے ٹریلنگ پہ ہاتھ مارا سوبر نے بے اختیار کن پٹی کو مسئلہ فارس تم مجھے مزید ٹینشن دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے مجھے بھی پتہ ہے کہ کون کس کے ساتھ ملہ ہوئے مگر بعد بات پہ اگلے کا گھرے بان پکڑنے اور دان توڑنے کے علاوہ بھی بہت طریقے ہوتے ہیں مگر میں بھی کسے بتا رہی ہوں سر چھٹک کر وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی جہاں سبزہ زار اور انیکسی دکھائی دے رہی تھی فارس نے تپ کر اسے دیکھا تو اب کیا ہوگا وہ تو اصل مجرموں کو کور کر گیا ہے کل کل آز زمانت پہ رہا ہو جائے گا اور وہ اسے اے ایس پی ایس پی بن جائے گا ایسے ملے گا ہمیں سادھی میرا اس اے ایس پی کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن ہے تم اپنے غصے میں اندے ہو کر اسے خراب نہ کرو یہ میری درخواست ہے مجھے ایک گھنٹا مل جا اس نیاز بیک کے ساتھ میں دیکھتا ہوں وہ کیسے سب نہیں بکتا کیا بتائے گا وہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا اگر پتا ہوتا تو سرمیت چھا اسے ہمارے سامنے نہ لاتا یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا وہ دوسری طرف سے موبائل نکال کر نمبر ملانے لگی جنجلا ہٹ اور اکتا ہٹ اس کے چہرے پہ بکھری تھی فارس چہرہ اس کی طرف موڑے اسے دیکھنے لگا وہ نمبر ملاتے ہوئے بڑھ بڑھا رہی تھی مجھے پتا تھا تم کام بنانے کے بجائے صرف بگاڑ ہوگے تم سے کچھ نہیں ہوگا وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھے گیا اندر اٹھتا ہو بال ذرا کم ہوا چہرے کی رنگت نارمل ہونے لگے پھر اس نے گہری سانس لی آپ کو کیا چاہیے سمر نے فون کان سے لگاتے ہو اکتا ہٹ بری نظروں سے اسے دیکھا انڈیسٹی گیٹر کو کیوں کال کر رہی ہیں کیا چاہیے آپ کو اس نے دھرایا ایسے مت پوچھو جیسے تم میرا کوئی کام کر سکتے ہو بیزاری سے اس نے فون اٹھایا اور لاغ کھولا ایک آدمی حیراز کر رہا تھا آپ کو پھر آپ نے مجھے بتایا کیا دوبارہ اس نے کبھی تنگ کی آپ کو زمر کے دروازہ کھولتے ہاتھ تھمیں چونک کر اس نے فارس کو دیکھا دو تین دفعہ آپ نے کچھ لوگوں کے بینک اکاؤنٹس اور بیک گراؤنٹ چیک کرنے کے لئے کہا تھا میں نے وہ کر کے دیا تھا یا نہیں اس سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا زمر کے ابرو مشتبہ انداز میں اکٹھے ہوئے تب تم کاتل نہیں تھے میں نے پوچھا آپ کو کیا چاہیے ایک ایک لفظ پہ زور دیا نظریں ابھی تک اس کی آنکھوں پہ تھی تم کیا کر سکتے ہو میرے لئے اس نیاز بیک کا بیک گراؤنڈ چیک کر سکتے ہو اس کا پولیس ریکارڈ مالی حالات خاندانی حالات ڈیلنگز مجھے ہر چیز چاہیے وہ بھی جو اس کو خود بھی معلوم نہ ہو اگر میرا انویسٹیگیٹر ہوتا تو کل شام سے پہلے ہر چیز میری ٹیبل پہ ہوتی بولو تم کر سکتے ہو درشتی سے چوا چوا کر بولتی ایک ملامتی نظر اس پہ ڈال کر اس نے دروازہ کھولا تو سنا کل دوپہر سب آپ کی ٹیبل پہ ہوگا وہ نکلی تو وہ زن سے کار آگے لے گیا سمر نے مڑ کر برہمی سے اسے دیکھا بھت تمیز انگلی سے چہرے پہ آئی لٹی ہٹائی اور انیکسی کی طرف قدم اٹھانے لگی تب ہی اکب میں آواز آئی ہیلو ڈی اے وہ گھومی قدر جھنجلایا قدر جھجگتا سا نشیرمہ وہاں کھڑا تھا پینٹ کی جیبوں میں ہار ڈالے اسے دیکھا اور پھر مڑ کر ایک خفا نظر اکب میں برامدے میں کرسی پہ بیٹھی جوہ رات پہ ڈالی اوہ نشیرمہ آپ کو بہت عرصے بعد دیکھا ہے وہ خود کو پرسکون کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی میں دوبائی گیا ہوا تھا کل واپس آیا ہوں ممی نے بولا کہ ایک بیزار نظر پھر دور بیٹھی جوہ رات پہ ڈالی جو ادھر ہی دیکھ رہی تھی آپ سے تازیت کرلوں تازیت زمر کے دل کو دھکا سا لگا ابرو بھنچ گئے مطلب وہیں سادی کے لیے مجھے بہت بہت افسوس ہے تھینکیو نشیرمہ مگر وہ زندہ ہے اور ہم اسے ڈھونڈ لیں گے قدر خوش کناز میں بولی نشیرمہ کی گردن میں کوئی پھندہ سا پھسنے لگا ہاں شور کیوں نہیں مجھے بہت افسوس ہے ویسے جلدی سے بات سنبھالی مگر یہ کیسے ہوا کس نے کیا پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے جلد پتہ چل جائے گا آپ کو کسی پہ شک نہیں اس نے غوار سے زمر کا چہرہ دیکھتے پوچھا ہاشم سامنے ہوتا تو اس سوال پہ اسے ایک تھپڑ تو لگا ہی دیتا آپ بتائیے آپ کو کس پہ شک ہے آپ کا تو وہ پرینٹ تھا اس کے سوشل کاؤنٹس کو آپ جانتے ہوگے نا نہیں مجھے کیا پتا میں تو کافی دن سے اس سے ملا بھی نہیں تھا انفیکٹ میں تو اس واقعے سے ایک دن پہلے دوبائی چلا گیا تھا مجھے افسوس ہے کہ میں اس کے پاس اس وقت مشکل وقت میں نہیں تھا بزاہر لاپروائی سے شانی اچکا ہے مگر اندر سے اس کا سانس خوشک ہونے لگا تھا کیونکہ وہ چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جی مجھے پتا ہے آپ تو تب دوبائی میں تھے اٹھ سوکے ہاشم نے بتایا تھا وہ بات ختم کر کے مرنے لگی مگر ایک دم رکی چونکر اسے دیکھا سادی کے واقعے سے ایک دن پہلے مطلب میری شادی والے دن آپ دوبائی گئے ہوئے تھے بیس تاریخ کو جی اور سوری بھول گیا شادی کی مبارک ہو آپ کو زومر نے بے اختیار پیچھے اس کے کمرے کی بلکنی کو دیکھا جہاں شیشے کے دروازے کے پیچھے وہ اکیس تاریخ کی صبح اسے کھڑا نظر آیا تھا پھر اسے دیکھا آنکھیں سکیڑ کر یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے یا اتنے دن گزر جانے کے باعث یہ تاریخوں کو مکس اپ کر رہا ہے یا شاید اس نے اتنے دن مجھ سے افسوس نہیں کیا اس لیے بہانہ گھر رہا ہے سٹوپیڈ اوکے ڈی اے آپ کا دن اچھا گزرے زومر نے سر جھٹکا میں پبلک پروسیکیوٹر نہیں ہوں اب محض اتنا بتا کر وہ پڑھ گئے نوشیروہ نے شانے جھٹکے اور واپس ہو لیا لبوں میں سیٹی بجاتا وہ جوہرات کے ساتھ کرسی پہ دب سے آگیرا تو اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا ڈھنگ سے افسوس کیا یا نہیں ہاں کر لیا اس نے ہاتھ چلا کر اشارہ کیا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی جوہرات نے رس بھرا گلاس ہونٹوں تک لے جاتے سوچتی نظروں سے اسے دیکھا شیروہ کیا مسئلہ ہے تم دونوں بھائی مجھ سے کیا چھپا رہے ہو اوہ ممی بس کر دے وہ بیزار ہوا آپ کو بتائے بغیر کیا چلا گیا تب سے تفشیش کر رہی ہیں کوئی تو بات ہے سادھی والے معاملے سے اگر تم لوگوں کا کوئی تعلق ہے تو مجھے ابھی بتا دو مجھے نہیں پتا یہ سادھی والا معاملہ بھائی میں تو دبائی میں تھا مگر بہت خوشی ہوئی زنگی سے ایک مسئلہ تو کم ہوا اندر جا رہا ہوں آپ بیٹھئے اتنی گرمی میں باہر موکے زاویے بگارتا وہ اٹھا اور بیرونی زینے کی طرح بڑھ گیا جو اوپر اس کے کمرے کے بلکنی تک جاتا تھا جب ہا رات سوچ میں گم اسے جاتے دیکھتی رہی اگلی سہر پہلے سے بھی زیادہ گرم تھی یہ شوان کے آخری آیام تھا شہر بھر میں مصروفیت بڑھ سی گئی تھی ایسے میں اس بلند امارت کے ٹاپ فلور کے آفیسز میں بھی معمول کی چہل پہل جاری تھی ہاشم کاردار کے آفیس کے باہر بیٹھی سیکٹری لنچ پریک کے دوران ایک ہاتھ میں سینڈوچ لیے دوسرے میں میکزین پکڑے قدر تاجب سے پڑھتی جارہی تھی تب ہی انٹر کوم بھجا تو وہ میکزین پہ سینڈوچ بیک رکھ کر فوراں متوجہ ہوئی جی سر اوکی رسیوہ رکھ کر اٹھ گئی اس کے سینڈوچ بیک تلے میکزین کا آدھا صفحہ دکھائی دے رہا تھا شہ سرخی واضح تھی نفس قوم کے نوجوان سائنس دان اور تھر کول کے سینئر انجینئر کو لا پتا ہوئے پندر ہواں روز ہو گیا ساتھ میں آدھی ڈھکی تصویر بھی جھلک رہی تھی کنگریالے بالو والا لڑکا مسکراتا ہوا حلیمہ نے آفیس کا دروازہ تکیلا تو منظر سا کھلتا گیا چوڑی میز کے پیچھے ہاشم بغیر کوٹ کے بیٹھا فون پہ بات کر رہا تھا اور سامنے کرسی پہ خاور بیٹھا ایک فائل کے صفحے پلٹا رہا تھا آشم نے انگلی سے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا پھر فون پہ ہس کر کسی کو الودائی کلمات کہہ پھر اسے دیکھتا اس کی طرف متوجہ ہوا حلیمہ وہ لیٹرز مجھے بھی لادوں میں سائن کر دیتا ہوں پھر مجھے نکلنا ہوگا اوکے سر وہ چوپ ہوئی قدرے تزبزوب سے رکی سر میں نے ابھی میگزین میں دیکھا آپ کا وہ فرنڈ سادھی یوسف وہ مسنگ ہے صفحے پڑھتے خاور نے ایک دم مڑ کر اسے دیکھا اور دوبارہ فون اٹھاتے آشم نے بلکل ٹھہر کر پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہاں وہ تو کافی دن سے مسنگ ہے ہم سب اس کے دوست اور خامدان بالے بہت اپسٹ ہے اس کے لیے آشم بولا تو لہجے سے فکر مندی چلگتی تھی اوہ ہم سوری سر اکیس مائی کو وہ آیا تھا ادھر اور کسے پتا تھا کہ اسی رات وہ تاثب سے بول رہا تھا اور آشم کی گردن میں ڈوب کر اوہ بھرتی گلٹی واضر دکھائے دی کسے پتا تھا خاور چوم جو کرنے انداز میں آشم کو دیکھ رہا تھا آشم ذرا فنخارا حلیمہ تم اس ہفتے بہت دفعہ کال کی تھی اسے کیا پولیس نے تم سے کچھ پوچھا اس بارے میں وہ تھٹک کر رکھی آنکھیں چھمبے سے سکری نہیں سر دراصل پولیس اس کی گرل پرینڈ کو ڈھونڈ رہی تھی وہ بھی مسنگ ہے اور تمہاری کال کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے تفشیش کی تھی مگر میں نے انہیں تسلیح کروا دی کہ تمہارا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے ایسا ہی ہے نا اس کے آنکھوں میں دیکھتا وہ اپنایت سے کہہ رہا تھا خاور نے مسکراہت چھپانے کو چہرہ نیچے کر لیا نہیں سر میں تو اسے جانتی بھی نہیں وہ ایک دم حیران پریشان نظر آنے لگی ہاں میں نے بھی انہیں یہی کہا کہ تمہاری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور کالز بھی تم نے نہیں میں نے کی تھی آفیس سے وہ مشکوق تھے ان کو بس کسی لڑکی کا چہرہ چاہیے اس مسنگ گرل پرینڈ کے ساتھ پھٹ کرنے کے لیے مگر تم فکر مت کرو حاشم کاردار کی سیکٹری کو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے میں سنبھال لوں گا رسان سے اس کی تسلی کرائی تینکیو سر وہ ذرا پریشان ذرا ممنون سی واپس پلٹی اپنے ڈسک پہ آ کر اس نے کسی کراہیت بریشہ کی طرح وہ میکزین موڑ کر ڈسٹ بین میں پھینکا اور سینڈویچ لے کر واپس کمپیوٹر پہ بیٹھ گئی اوف ساتھ ہی جھرجری لی اندر خاور نے ستائشی مسکراہت سے سامنے بیٹھے حاشم کو دیکھا اب یہ قیامت تک سادی کا ذکر نہیں کرے گی اس نے حرکے سے کندے اچکائے حاشم سب سنوال سکتا ہے پھر ذرا آگے کو ہوا اس شخص کا کچھ پتا چلا جو موقع پہ موجود تھا مجھے یہ ایک وہمے سے زیادہ کچھ نہیں لگتا اگر وہاں کوئی انجان شخص ہوتا تو گواہی کے لیے آگے آتا مگر ایسا نہیں ہوا بل فرض اگر وہ سادی کا کوئی جاننے والا تھا تو اس انسان گلی میں کیا کر رہا تھا یقیناً سادی نہیں اسے بلوایا ہوگا میں نے اس کا سارا کال ریکارڈ چگ کیا اس نے ہمارے آفیس سے جانے کے بعد کوئی کال نہیں کی سو یہ ممکن نہیں کہ وہاں کوئی ہو مگر حاشم کی آنکھوں میں تشویش کم نہیں ہوئی تھی پولیس کو کس نے بلائیا ہمسائیوں میں سے کسی نے پون کیا تھا انہوں نے اس کی چیخیں سنے تھی پولیس کو معلوم نہیں تھا مگر میں نے زمر صاحبہ سے پوچھا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ وہ سادی کی محلے کی کوئی خاتون ہے اور زمر کی ان سے بات ہویا انہوں نے بھی کچھ نہیں دیکھا حاشم نے گہری سانس لی پیچھے کو ٹیک لگائی اور سوچتی نظروں سے سامنے دیوار کو دیکھنے لگا اس کے کال ریکارڈز وہ لوگ بھی نکلوائیں گے حلیما نے اپنے نمبر سے کوئی کال نہیں کی آپ کے ڈسک پون سے کی تھی اور وہ آپ کا دوست تھا کوئی شک نہیں کرے گا اس کے پون سے کچھ نہیں ملا اہاں صفحہ چٹ اسے شاہر ڈر تھا کہ ہم اس کا فون بگ نہ کر رہے ہوں اس لیے وہ اس میں کوئی پور خطر شائع نہیں رکھتا تھا بہرحال وہ مکمل طور پر تباہ کر کے ڈسپوز آف کر دیا ہے کسی کو نہیں ملے گا جیسے وہ خود کسی کو نہیں ملے گا حاشم کے چہرے پر ایک عجیب سا احساس اُبرا اس نے خاور کی طرف دیکھا اور جب بولا تو آواز ہرکی تھی کیسا ہے وہ ریکاور کر رہا ہے جلد شفٹ کرنے کے قابل ہو جائے گا اور وہ رکا وہ پڑھنے کے لئے قرآن مانگ رہا تھا دے دو حاشم نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے قدر تکان سے کہا خاور کو بیچائنی ہوئی ہمیں اس کو ہسپتال میں ہی ختم کر دینا چاہیے تھا اس کو زندہ چھوڑ کر آپ بھلتی کر رہے ہیں خاور ہم یہ موضوع ختم کر چکے ہیں خاور سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا میں نے ہمیشہ سوچا سر کہ جب نجومی کہہ دے کہ اس سال میں پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دینا بہتر ہے تو نیل میں تیرتے صندوق کو ڈبو دینے کی بجائے اسے اپنے پہلو اور دل میں جگہ دینے کا غلط فیصلہ انسان سے کون کرواتا ہے مگر کچھ دن سے مجھے لگنے لگائے کہ واقعی محبت پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا خیر اس نے گہری سانس لے میسیس کاردار مجھ سے بار بار اشاروں کنائوں میں وہ پوچھ رہی ہیں جو آپ انہیں نہیں بتانا چاہ رہے اس بارے میں غور کیجئے گا وہ چلا گیا اور ہاشم کلم انگلیوں میں گھماتا سوچ میں ڈوبا بیٹھا رہا فوڈلی ایور آفٹر ریسٹورنٹ کے اندر اس سہر پہر اکہ دوکہ لوگ ہی مجود تھے کونے کے ایک میز پہ زمر کاغذات پھیلائے بیٹھی تھی اس نے زرد پولدار جوڑا پہن رکھا تھا اور بال آدھے کیچر میں باندے سر جھکائے سفے اٹھ پولد کر رہی تھی کہہ بگائے نظر اٹھا کر کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی ندرت کو بھی دیکھ لیتی جو ریجسٹر چیک کر رہی تھی ان کی آنکھوں تلے گہرے ہلکے تھے ہر چہرہ زرد تھا بھابی ہم اسے بہت جل دون لیں گے ہلکا سا مسکرا کر زمر نے ان کو پکارا انہوں نے اس کی طرف دیکھ کے بینہ سر ہلایا زمر کی مسکراہت مدھم ہو گئی ندرت تب زیادہ بات نہیں کیا کرتی تھی زمر روز ادھر ہی ہوتی مگر آج خلاف معمول ہنین بھی ساتھ آئی تھی البتہ اس کے قریم نہیں بیٹھی کچن میں کھڑی رہتی یا کبھی باہر آ جاتی ہنا کیا تم مجھے سادی کے لیپ ٹاپ کا پاسفر کھول کر دے سکتی ہو زمر نے نرمی سے اسے پکارا وہ کچن کے دروازے پہ کھڑی تو اس کی بات پہ مڑ کر اسے دیکھا مجھے نہیں آتے یہ کام اور رکھ فیر لیا ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے لیپ ٹاپ سے کیا ملے گا کال ریکارڈ سے بھی تو کچھ نہیں ملا وہ خفقی سے اس کی طرف پشت کیے بولی تھی زمر نے گہری زانس لی کیا تم نے اپنی دوستوں سے پتا کیا کس کے بھائی نے بتائی تھی سادی کو وہ بات نائمہ کے بھائی نے بتایا ہوگا اب وہ کوئی مانے گی تھوڑی اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈاکٹر سارا سے پوچھو نس کام میں حلیمہ نامی سیکٹری کس کی ہے زمر کے پاس ان کاموں کی ایک لمبی لہری پریش تھی جو اس نے ہنین کو دیئے تھے اور جو ہنین نہیں کر کے دے رہی تھی اس بات پہ تنک کر پڑٹی سارا خالہ ابھی تک تھر میں ہیں کہہ رہی تھی واپس آ کر پتا کریں گے اس سیکٹری کا وہ خود اتنی پریشان اور شوق نے ہے بھائی کے لیے کہہ رہی تھی فیلڈ پہ بھی سب بہت اپسٹ ہے بھائی کی وجہ سے بار بار کیا تنگ کروں ان کو زمر نے نفی میں سہر لاتے گہری سانس خارج کی اور واپس کاغذات کی طرف متوجہ ہوئی تب ہی سامنے دروازہ کھلا اور لمبے لمبے ڈک بھرتا اس کی میز کے قریب آ کھڑا ہوا میمہ اسلام علیکم زمر نے سر اٹھایا اہمر سامنے کھڑا تھا تزبزب اور فکر مندی سے اسے دیکھا دیکھتا والیکم السلام بیٹھئے وہ بینیازی سے کہہ کر کچھ صفحے نکال کر دوسری پائل میں لگانے لگی آہ وہ میں نے آپ کو ابھی کال کیا تھا آپ نے بتایا آپ ادھر ہیں کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھتے اس نے یاد دلایا چھوڑیل کا کیا بھروسہ ہم کافی جلدی مل گیا آپ کا اڈرس نو پرابلم میں پہلے بہت آ چکا ہوں ادھر سادھی کے ساتھ مجھے بہت افسوس ہے اس کے لیے جلدی سے آگے ہو کر وہ تاثر سے کہنے لگا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا اگر میں کچھ کر سکوں اس کے لیے تو پلیز بتائیے آپ کے خیال میں اس کے ساتھ یہ کس نے کیا ہوگا وہ کاغذات سمیڑتے ہوئے کہہ رہی تھی میرا خیال ہے کہ وہ رکا ہچکچاہر سے کن پٹی کھو جائے کوٹ میں ایک جج ہے سادھی نے اس جج کو سٹاپ زمن ایک دم ہاتھ اٹھا کر اور آنکھیں نکال کر اسے رکھا وہ ٹھہرا اور نا سمجھے سے اسے دیکھا ہم اس بارے میں بات نہیں کر رہے اوکے اسے گھور کر بزائی ٹھڑنے آناز میں کہا وہ ذرا الجا مگر آپ میری بات تو سننے اہمر اگر مجھ سے کوٹ میں پوچھا گیا کہ ہم نے ایسی کوئی بات کی ہے یا نہیں تو میں سٹینڈ پہ جھوٹ نہیں بول سکتی اس لیے ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے اوکے ابر اٹھا کر سکتی سے جتایا اہمر کا مو کھل گیا آپ جانتی ہیں کہ غازی کیسے رہا ہوا تھا اسے جج نے رہا کیا تھا میں یہی جانتی ہوں کھا جانے والی نظروس اسے دیکھتے احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا جی بالکل افکورس اہمر نے دم بخود اسبات میں سر الائے مگر جسٹس سکندر نے کبھی کوئی ذکر کیا اہمر جسٹس صاحب میرے پاس آئے تھے اور میں نے وہی کہا جو میں نے کہنا تھا ٹھائر ٹھائر کر وہ بولی اہمر نے سمجھنے والے انداز میں گردن ہلائی زمر کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر پھر سے تازہ ہو گیا وہ اپنے آفیس میں کھڑی تھی اور جسٹس سکندر بدلتے رنگو والا چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑے تھے یہ پیکٹ مجھے آپ کے بھتیجے نے بھیجوایا ہے اس کو ایک نظر دیکھی اور بتائیے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں سو میں نے سینے پہ بازو لپیٹے اور چھپتی ہو یانکوں سے ان کو دیکھا یور آنر میں اس کو نہیں کھولوں گی مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے اس میں ثبوت اور شواہی دو سکتے ہیں جو اس نے اپنے ماموں کے حق میں جمع کر کے بھیجے ہوں آپ کو اور اس میں کوئی قابل اعتراض نہیں ہے اس لئے آپ اس پیکٹ کو لے جائے اور بطور جج وہیں کیجئے جو آپ کو بہتر لگتا ہے کیونکہ میں یہ کیس آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتی یہ غلط ہے سو ساتھ اکلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی مجھے چلنا ہوگا اور پرس وغیرہ سمیٹنے لگی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے یور آنر میں نے اس کو نہیں کھولا اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے اجازت دیجئے اور تیزی سے باہر نکل گئی ہلکا سا سر چھٹکا تو یاد کا پلبلہ ہوا میں تہلیل ہوا اور وہ واپس ریسٹورانٹ میں آئی کوئی اور کام جس میں آپ سادھی کے شریک رہے ہوں سنجیدگی سے احمر کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگا میسیس شہرین کاردار کا ایک کام تھا وہ تفصیل سے بتانے لگا سمر غور سے سنتی رہی آخر میں بس اتنا بولی مجھے شہرین کی وہ ویڈیو چاہیے آپ کے پاس ہوگی یقینا احمر نے حیرہ سے اسے دیکھا سوری مگر میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ میں ہر جگہ سے مٹا چکا ہوں میرے پاس وہ نہیں ہے مجھے وہ ویڈیو چاہیے احمر توڑ توڑ کر اس نے الفاظ ادا کیے احمر کے چہرے پہ بہت افسوس ابرہ مطلب آپ مجھے اتنا گرا ہوا انسان سمجھتی ہیں کہ میں کلپ کے ریکارڈ سے مٹا کر اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا زور سے میج پہ ہاتھ مارا احمر شفی اور اس کو گھورا اوکی سوری میرے کمپیوٹر میں پڑی ہے کل لا دوں گا اس نے فورا ہاتھ اٹھا دیئے پھر بیچار کی سیدھر ادھر دیکھا ذرا دیر کو تھٹکا ایکسکیوز می یہ لڑکی کون ہے سمجھ نے اس کی نظروں کے تاکو میں کچن کے سمجھ دیکھا جہاں انین قدر رکھ موڑے کھڑی تھی سمجھ نے واپس ایک تیز نظر احمر پہ ڈالی یہ سادی کی بہن ہے یعنی کہ فارس کی بھانجی اور اگر فارس یہاں ہوتا تو آپ کی آنکھیں نکال چکا ہوتا اب تک درمی سے گویا ہوئی تو وہ جو دیکھے جا رہا تھا ہڑ بڑا کر سیدھا ہوا نہیں نہیں سوری میرا یہ مطلب نہیں تھا کرسی پہ روخ بھی موڑ لیا پھر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا میں چلتا ہوں کل ویڈیو لا دوں گا اجرت میں کہتا شرمندہ صرف فوراں باہر نکل گیا زمر نے دیکھا باہر شیشے کے دروازے کے پار فارس آتا دکھائی دے رہا تھا احمر نے بھی اسے دیکھ لیا اس کے پاس لمحے بھرک رکھا دھوم ادھر فارس نے دھوک کے باعث آنکھیں چندیا کر اسے دیکھا آج اس نے بھورا کوڑ پہن رکھا تھا اندر گول گلے کی سیاہ شرٹ پھر ویسی ہی شرٹ ہاتھ میں کچھ کاغذ پکڑ رکھے تھے سادی کا افسوس کرنے آیا تھا مگر اب سوچ رہا ہوں کہ جو اس دن فیصلہ کیا تھا چڑیل کو چڑیل نہ کہنے کا وہ واپس لے لو نہایت جل کر بولا مطلب اس نے تاجب سے اسے سر سے پہر تک دیکھا دفع کرو احمر نے سر جھلایا پھر جلدی سے قریب ہوا پتہ ہے کیا سمر میڈم سب جانتی ہے کہ کیسے تم باہر آئے کیسے سادی نے جج کو بلیک میل کیا اور وہ جج سب سے پہلے انہی کے پاس گیا تھا مگر وہ تیز تیز بولے جا رہا تھا فارس نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا ایک منٹ ایک منٹ حیرت اور شوق سے اس نے بات کٹی اس کو چھوڑو تم کیسے جانتے ہو یہ سب جذباتی انداز میں بولتے ہیں ہمر کو بریک لگی مو کھل گیا اپس بیک تیار دو قدم پیچھے اٹھا میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی میں چلتا ہوں تمہاری امی کے انتقال کو سات سات گزر چکے ہیں سیدھی طرح مجھے پوری بات بتاؤ وہ دیکھو میرا کوئی قصور نہیں ہے آخر لوگ میرے پاس مشورے لینے آتے ہی کیوں ہیں وہ واقعی روحانسہ ہوا میں نے تو صرف ایک مشورہ تم وہ انتہائی غصے سے آگے بڑھا تم نے میرے بھانجے کو بلیک میلر بنا دیا تبھی دبی آواز میں گھر آیا تھا تو اور کیا کرتا کوئی راستہ ہی نہیں تھا دیکھو مجھے جلدی ابھی میں جا رہا ہوں بعد میں بات کرتے ہیں تیز دید بولتا پیچھے بڑھتے وہ مڑا اور اپنی کار کی طرف لپکا پارس با مشکل ضبط کر کے اسے جاتے دیکھتا رہا پھر واپس مڑا تو شیشے کی دیوار کے پار ریسٹورنٹ کے اندر وہ بیٹھی اسی طرف دیکھ رہی تھی اس کے دیکھنے پہ سر جھکا کر کاغذات پلٹ کرنے لگی اس کو تو بعد میں پوچھوں گا ایک خشمگی نگاہ دور جاتے سٹرپنی پہ ڈال کر وہ گہری ساس لے کر اندر آیا زمر سر جھکائے کاغذ دیکھ رہی تھی جب ان کاغذوں پہ اس نے ایک پولڈر رکھا زمر نے سر اٹھایا وہ سنجیدہ سا سامنے کھڑا تھا آپ کے انویسٹی گیٹر نے جواب نہیں دیا زمر نے اس کا تنس نظر انداز کر کے پولڈر رکھ کھولا آہستہ اس تک آگزات پہ نظر دڑاتی گئی ابرو اٹھے لب سکڑے نیاز بیک دو دفعہ جیل جا چکا ہے صرف ایک بار تین سال کی سزا کاٹی تھی مبینہ طور پہ دو قتل کر چکا ہے اور دونوں دفعہ الزام سے بچ نکل آیا تھا چار بچے ایک بیوی جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں اس کے گھر میں رہتے ہیں اس کے علاوہ ایک پروکہ ایک عورت سے اس کا تعلق ہے امینہ امتیاز نام ہے اس کا اس کو پلیٹ لے کر دیا ہوا ہے اور ایک انجیو میں اچھی نوکری دلوار رکھی ہے باقی سب اس پولڈر میں ہے سمر صفے پرداتی گئے اور چہرے پہ متاثر کن تاثرات نہ آنے دینے کی کوشش کرتے خود کو سپاٹ رکھا پھر نگاہیں اٹھائے مجھے اس امینہ امتیاز کی ایک تفصیل چاہیے یہ کہاں رہتی ہے کیا روٹین ہے اس کی کب الفاظ لبوں میں رہ گیا فارس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے چند تہشدہ کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھے اور کچھ وہ سنجیدہ تھا سپاٹ سا نہیں وہ بے نیازی سے کاغذوں کی تہہیں کھولتی قدر رکھ مور گئی وہ بھی نہیں رکھا ندرت کو بچ سلام کی اور باہر نکل گیا اس کے جاتے زمر کے چہرے کی لا تلکی ہوا ہونے لگی اور وہ ہلکی مسکراہت کے ساتھ تیز تیز ان کاغذات کو پڑھنے لگی ہم سے نہ پوچھو ہجر کے قصے ہسپتال کا وہ کمرہ ساری دنیا سے الگ تھلگ اور کٹا ہوا لگتا تھا سادھی بیٹ سے ٹیک لگائے پاؤں لمبے کیے بیٹھا تھا اور دو تین افراد اس کے ساتھ کھڑے تھے ایک جھک کر اس کی ٹانگ کے زخم کی ڈریسنگ تبدیل کر رہا تھا خود وہ بس سینے پہ بازو لپیٹے خاموشی سے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا شروع میں اس نے ان میر نرسی سے ہم کلام ہونے کی کافی کوشش کی تھی مگر وہ نہ سنتے تھے نہ جواب دیتے تھے سو اب توا نائز آیا کرنا بے فائدہ تھا سوائے اس ڈاکٹر کے آج وہ بال پونی میں باندے اس کے سر پہ کھڑی کردن جھکا کر پٹی بدلنے کے عمل کو دیکھ رہی تھی کام مکمل کر کے وہ لوگ اسی خاموشی سے چلے گئے جس طرح آئے تھے البتہ وہ چنل ہمیں کے لئے کھڑی رہی کیا تمہیں اس پیر کی ہتکڑی سے تکلیف تو نہیں ہو رہی ڈرتے ڈرتے میری کو نظر انداز کرتے اس نے پوچھا میری ایک دم ناکواری سے اٹھی نہیں سادی نے رکھ پھیر لیا لڑکی نے بے بسی بھری ہمدردی سے اسے دیکھا تمہارا کام ختم ہو گیا ہے مایا اب تم جاؤ میری نے اس کو گھورا مایا سر جھکا ہے اوکے کہتی دروازے کی طرف بڑھی دروازہ کھولتے ہوئے مرک کر ایک بے بس دکھی نظر اس پہ ڈالی اور پھر باہر نکل گئی میری سوفے پہ بیٹھی تھی بیٹھ گئی سادی اب اس سے بات نہیں کرتا تھا وہ ڈھیلا پڑ چکا تھا یا شاید اس قیب سے نکلنے کا راستہ کوئی نہ تھا اس نے سائی ٹیبل سے اپنا قرآن اٹھا لیا اور خموشی سے صفحے پڑھٹانے لگا اسے یاد نہیں آرہا تھا کہ کل قرآن کہاں سے تلاوت کہاں سے چھوڑی تھی پھر یاد کرنے کی کوشش کیے بغیر اس نے اپنی پسندیدہ صورت کھولی چونٹیوں کی صورت پیامبروں کی صورت مجھے اپنا قرآن پین بھی چاہیے صفحے سے نگاہ اٹھائے بغیر اطلاع دی جو اب بھی اسی سرد انداز میں میری کی طرف سے آیا تھا تمہیں کسی بھی قسم کا گیجٹ نہیں مل سکتا ساری سادی نے مزید کچھ نہیں کہا آوزو بھلا پڑا اور صفحے پہ دھیان دیا جہاں سفید کاغذ کے اوپر سیاہ الفاظ جنگ مگا رہے تھے اس کی آنکھیں ان الفاظ پہ جم گئی کمرے میں چھایا ڈپریشن تناہو اور افسرت کی ہر شہ اس جگمگاہت میں پسے منظر میں جانے لگی آیت اس سے کہہ رہی تھی مگر جس کسی نے بھی ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا ہو تو بے شک میں غفور اور رحیم ہوں چند لمحے کے لئے اس کا رابطہ کمرے کے دوسرے حصوں سے کٹ گیا بیٹھ کے گرد سے ہاتھ جگمگاہت کا ایک حالہ سا کھچ گیا جس میں وہ سر جھکائے بیٹھا ہاتھ میں پکڑے کتاب پڑھ رہا تھا اللہ تعالی وہ مدم آواز میں بڑھ بڑھ آیا تو سیاہ ہیرو سی جگمگاہت دل کے اندر اترتی ہر آگ کو ٹھنڈا کرنے لگی مجھے یہ آیت یاد ہے جہاں بچپن میں میں قرآن پڑھنے جاتا تھا وہاں میری ٹیچر نے یہ آیات بہت اچھے سے پڑھائی تھی مطلب کو سمجھو گے جیسے اللہ جیسے اللہ دیکھئے نا آپ نے کہا جو کوئی ظلم کرے تو ظلم کا مطلب کیا ہے اس سارے ذہنی تناہوں میں بھی مجھے یاد ہے ظلم کا مطلب ہے کسی کے حق میں کمی کرنا تو آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں اللہ کہ ہم زندگی میں جب بھی کسی کے حق میں کمی کرے تو احساس ہونے پہ صرف سوری کر دینے کی بجائے برائی کو اس دکھ اور تکلیف کو ہمیں اچھائی اور محبت سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ان سارے دنوں میں مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اس قید میں اس لیے پڑا ہوں کیونکہ میں نے زمر کا دل دکھایا تھا وہ بیمار تھی انہوں نے کیا نہیں کیا میرے لئے کیا تھا اگر میں پارس مامو کی کیا تھا اگر میں پارس مامو کی مسلسل حمایت کرنے کے بجائے دکھاوے کوئی سئی ان کی بات پر یقین کر لینے کی اداکاری کر لیتا مگر میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا اگر چار سال انہوں نے تعلق نہیں رکھا تو میں بھی ان کی موجودگی میں ان کے گھر نہیں جاتا تھا میں نے بھی کال کرنی چھوڑ دی آخر میں پہل تو پھر بھی انہوں نے کی وہ سونیا کی سالگرہ کا کار لے آئی میں تو نہیں گیا نا مگر اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر میں نے اس ظلم کو اچھائی سے بدلنے کی کوشش کی ہے تو پھر آپ غفور بھی ہیں اور رہیم بھی اتنا تو مجھے پتا ہے کہ پیچھے گھر میں مجھے کوئی بھی برا نہیں سمجھتا ہوگا میری مداوے کی کوششوں نے میری سب کمی کو کتاہی ڈھامپ لیوگی وہ سر جھکائے بڑھ بڑھاتے ہوئے چونکا اوہ جیسے کچھ سمجھ آیا اسی لئے آپ نے کہا کہ آپ غفور اور رہیم ہیں غفور کہتے ہیں ڈھامپنے والے کو جو گناہوں کو ڈھامپ کر ان کو مٹا دے ماف کر دے اور رہیم اس نے بار آنکھیں میچ کر یاد کرنا چاہا گندہ پھر سے درد کرنے لگا تھا بار بار رحم کرنے والا لوگوں کی غلطیاں گناہ سب بار بار ماف کر کے پھر سے ان کو موقع دینے والا سیاہ حروب کی جگمگاہت اس کے گرد کسی انچے دائرے کی طرح رکھ ساتھی پاکی سب کچھ چھپ گیا تھا بہدکت اس نے اگلے الفاظ پڑھنے چاہے اور اپنا ہاتھ ڈالیجئے اپنے گریبان میں وہ نکلے گا سفید چمکدار بغیر کسی عیب کے یعنی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں موجزاتی طور پر یہ نو نشانیاں ہیں ان کو لے جائیے فیرون اور اس کی قوم کی طرف بے شک وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں آہ اللہ سر جھکائے بیٹھے لڑکے نے کرب سے آنکھیں بند کی میں نے بھی یہی کرنا چاہا تھا مگر مجھے بھول گیا تھا کہ موسیٰ تنہا نہیں گیا تھے وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گیا تھے میں نے زنگی کی دوسری بڑی غلطی کی سمر اور ہنین سے جھوٹ بول کر کہ میں نسکوم جا رہا ہوں اب ان کو کون بتائے گا کہ میں کہاں ہوں اور پہلی غلطی اس کی بند آنکھوں کے آگے ایک ہندیرہ دھہر آیا گولی لگنے سے چند منٹ پہلے میں نے وہ پین کیمرہ ایک غلط شخص کی ہاتھ میں دے دیا اوہ اللہ پھر اس نے ذہن سے ساری یادوں کو جھٹک کر آنکھیں کھولی اور اگلی آیت پہ انگلی رکھی پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں آ گئی تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے ایک ایک لفظ اس نے ٹھہر کر اندر اتارا دلو دماغ میں عجیب کنوتیت اور عذیت بھرتی گئی اللہ آپ کو تو پتا تھا کہ وہ اس کو نہیں مانیں گے ہدایت کی کوئی بات ان کے دل کو موم نہیں کر سکے گی پھر آدمی کیوں جا کر کسی منکر ظالم کو للکارے وہ اپنا عمل کریں اور ہم چپ چاپ اپنی نماز روزہ کرتے رہیں میں بھی کوئی ان کا دل موم کرنے نہیں کیا تھا مگر یوں ہی ایک انہونی تیارزو تھی کہ شاید وہ مداوے کے لئے کچھ کریں کچھ کرنا چاہیں مگر فائدہ کیا ہوا سیاہ جگمگاہت کو مایوسی کا ہندیرہ نکلنے لگا اور جیسے جیسے آس پاس سیاہ دھوئے کے مرغولے اندر اٹھنے لگے اس کا دل پھر سے زخم زخم ہونے لگا اور انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم اور تقبر کے ساتھ حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے وہ پڑھتے پڑھتے چونکا سیاہ دھوئے پھیلنا ٹھہر گیا ساری فضاء ساکن ہو گئی حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے پھر دیکھو کیا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا دھوئے چھٹ گیا سیاہ حروف جگمگاہت پھر سے اردگرد پھیل گئی اداس بیٹے سر جکائے لڑکے کے چہرے پہ تکان بھری مسکراہت آٹھہری اس نے گہری سانس کارج کی ہونٹوں سے اسی کتاب کی ایک اور آیت ادا ہوئی اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لئے ضرور راستہ نکالتا ہے مقدس کتاب بند کی عدب سے چومہ اور سائی ٹیبل پہ رکھ دیا پھر اداسی سے مسکراتے واپس ٹیک لگا لی میری ہنوز بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی سادی خموشی سے مسکراتا چھت کو تکتا رہا اور تم حاشم کاردار دیکھنا آمیں کہ ہم کسی بہر ایمر کو دو حصوں میں کارتے ہیں اور پھر تمہیں اسی میں ڈبوتے ہیں تم دیکھنا غم کی حدد سے کوہسار پگھلتے دیکھے انسان تو پھر انسان ہوا کرتے ہیں کسرے کاردار سے پرے انیکسی میں ان دنوں سمجھوتے کسی فضا چھائی تھی رمضان شروع ہو چکا تھا اور پہلے چند روزے کب گزرے تب پتہ ہی نہیں چلا عجیب سی روٹین بنی ہوئی تھی افتاری کے بعد سہری تک کوئی نہ سوتا تک سوتے ندرت کا وہیں طریقہ تھا رمضان کے باوجود جلدی ریسٹورنٹ چلی جاتی زمر بھی گھر پر نہ ٹکتی اور فارس جوب پہ ہوتا بڑے ابا خالی پڑے لاؤنچ میں سارا دن صداقت کے ساتھ بے مقصد بیٹھے رہتے صداقت بولتا رہتا یا سیم اٹھ جاتا تو وہیں بولتا یا وہ دونوں ٹی وی دیکھتے رہتے اور دونوں کو لگتا کہ وہ موسیقی سے بھرپور دو کان رمضان ٹرانسمیشن میں لوگوں کی طرح بھیکاریوں کی طرح توفے اچھاتے دیکھ کر سواب کمارے ہیں ابا سیم سے اتنا بھی نہ کہتے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھنے سے اسے زائع نہ کرو کہ انہیں ڈر تھا اگر وہ ہی لاؤنچ میں آ کر نہ بیٹھے گا تو یہ تنہائی شاہد مار ہی دے ہنین پہلے بھی سوستی اب تو ہر کام سے گئی کمرے میں بند رہتی یا باہر لون میں بیٹھی گردن اٹھائے کسر کو دیکھتی رہتی ایسی ہی ایک رات زمر اور فارس کے کمرے میں مدھم زرد بطی جل رہی تھی بجلی گئی ہوئی تھی یو بی ایس پہ پنکھا چل رہا تھا مگر ایسی کی ٹھنڈ باقی تھی فارس وفے پہ پاؤں لمبے کیے لیٹا سینے پہ لیپٹ آپ رکھے کچھ کام کر رہا تھا وہ ایک کارپوریٹ فرم میں بطور چیف سیکیورٹی افیسر تائنات تھا سامنے جائے نماز پہ زمر التحات میں بیٹھی تھی سر پہ ڈوبٹا اچھے سے لپٹے اس کا چہرہ چکا تھا فارس کی طرف اس کی پوش تھی وہ کی نکیسوں سے دیکھ رہا تھا وہ تراوی ختم کر کے اب وطر کا سلام پھیر رہی تھی پھر جائے نماز سمیٹتی اٹھ گئی آپ کی نماز کافی خوبصورت ہے سلو اور آرام سے میں بھی پڑھتا تھا جیل میں مطلب اتنی اچھی نہیں آس پاس کی ساری آوازیں سنائے دیتی اور سارے دن کے کامیاد آتے سکرین کو دیکھتا وہ بولا تو وہ جو پشت کیے کھڑی جا نماز تہہ کر رہی تھی رک گئی مگر موڑی نہیں اور آپ کی طرح پانچ وقت کی نہیں پڑتا تھا کچھ دن پڑی پھر چھوڑ دی مگر ایک بات دعا میں بھی نہیں مانگتا تھا مگر سچ تو یہ ہے کہ دعا کے بغیر نماز و دھوری ہوتی ہے وہ ہلکا سا موڑی چپتی نظر اس پہ ڈالی میں دعا مانگو یا نہیں یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے میں نے تو کچھ نہیں کہا وہ شانی اچکا کر سکرین کی طرف متوجہ ٹائپ کرتا رہا زمر جا نماز رکھ کر سٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی اس کی طرف اب بھی پوچھتی املی سے چہرے کے گرد اٹھ سا ڈھبٹا کھولا فائل سامنے کی کلم اٹھایا الفاظ پہ نگاہ پڑی تو ہر چیز مدھم ہونے لگی اپنی زنگی کسی فلم کے طرح نظروں کے سامنے گھوم گئی اللہ تعالی اس نے بنا آواز لب ہلائے آنکھوں میں از دراب در آیا مجھے معلوم ہے کہ میں پہلے جیسی دعا نہیں کرتی آپ سے بات بھی نہیں کرتی میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ سے نراز ہوں نعوذ بلہ بس میرا دل سخت ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں بچا مگر میں غلط تھی جب تک انسان کی سانس ہے اس کے پاس کھونے کو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے میرے پاس بھی تھا سادی اور اب وہ نہیں ہے اببا اببا اور باقی سب ہیں میں ان کو کھونا نہیں چاہتی اور میں سادی کو بھی واپس لانا چاہتی ہوں میں ہر اس شخص کو عبرت کی مثال بنانا چاہتی ہوں جس نے میرا خاندان تباہ کیا ہے اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جب تک وہ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا آپ اس کا خیار رکھئے گا آپ اس کو اکیلا نہ کیجئے گا اس نے آنکھیں بند کی تو دو آنسوں ٹوٹ کر چہرے پہ گرے پھر بھیگی پلکے کھولی فارس اس کی آواز بھی رندی ہوئی تھی اس نے چونکر سر اٹھایا پھر لیپ ٹاپ اٹھا کر اٹھا اور قدر تشویر سے اس کی پشت کو دیکھا کیا ہوا آج نیاز بیک کی زمانت ہو گئی مجھے معلوم ہے وہ ہلکہ سا بولا نگاہیں اس کے سر کی پشت پہ تھی جس سے ڈوبٹہ پھسل گیا تھا اور بھورے گنگریالے بال چھلک رہتے اس نے جج کے سامنے کہا کہ اس نے یہ قطر سیلف ڈیفنس میں کیا تھا اس نے کہا کہ سادھی اس کو مارنے لگا تھا اس نے ایک اور آنسوں آنکھ کے کنارے سٹا اس نے ہمارے فجر پہ اٹھ کر مسجد کی امامت کروانے والی فاسی کے بارے میں کہا سادھی کے بارے میں کہا کہ وہ اس سے ڈرگز خریدتا تھا اور یہ جھگڑا ڈرگز پہ اوبا تھا مجھے معلوم ہے اس کے چہرے پہ ایک زخمی تاثرہ ٹھہرا ختل سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ مقتول کی اتنی کردار کشی کرنا ہے کہ جج کو لگیوں سے مار کر قاتل نے دنیا پہ حسان کیا آپ نے ہی بتایا تھا کرمنل لاکی کلاس میں سومر نے آنکھ انگلی کی نوک سے پونچی اور پلٹی تو اس کی آنکھیں اور ناکھ گلابی ہو رہی تھی اور ناکھ کی لونگ اس نے نگاہ چورا لی تم نے کہا تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو میں کیسے یقین کروں کہ تم میرے ساتھ پھر سے کوئی دھوکہ نہیں کرو گے سومر اس نے گہری سانس لیا اور اسی سنجید کی سوسے دیکھا میں وہ نہیں ہوں جس کو اس نے اپنا گردہ دیا تھا نہ میں وہ ہوں جو اس کی یونیورسٹی کی فیس دیتا تھا مجھے پتہ ہے اس بارے میں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اس سے آپ سے کم محبت تھی وہ چونکی تھی آنکوں میں شوق ابرا مجھے پتہ اور یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیسے پتہ ہے مگر یہ یاد رکھئے کہ وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا اس نے میرے لئے بہت کچھ کیا اور میں اسے کبھی نہیں بتا سکا کہ اس سے کتنی محبت تھی مجھے آپ کو میں اپنے مخلص نہیں لگتا خیر ہے مگر اس کے ساتھ کتنا مخلص ہوئی یہ آپ کو پتہ ہے زمر نے ہلکا سا سبات میں سر علایا لب کھولے پھر بند کر دیے وہ نہیں بتائے گا تو وہ کیوں منت کرے ضرور اببہ نے بتایا گا پھر کیا چاہتی ہیں آپ میں کیا کروں اب کے ذرا نرمی سے پوچھا زمر نے کہری سانس لی یا اللہ مجھے اتنا صبر دینا کہ میں اپنا ضبط خوئی وغیر اس شخص کے ساتھ کام کر سکوں جس سے مجھے شدید نفرت ہے کیا تم نے شیزہ ملک کے بارے میں سنا ہے اس نے فارس کو مخاطب کیا تو آواز متوازن تھی اور بے تاثر اور جب وہ دونوں آئندہ کا لاحہ عمل تیہ کر رہے تھے تو ساتھ والے کمرے میں ندرت بیٹ پہ تھکی آری سو رہی تھی اور ہنین لیٹی ہوئی ان کے پون پہ سادی کی تصویریں دیکھ رہی تھی اس کے ماتھے پہ کٹے بار اب آنکھوں تک آتے تھے باقی تکیہ پہ کھلے پڑے تھے وہ پہلے سے پس مردہ اور کمزور لگتی تھی سکرین پہ انگلیا پھیرتے یک دم غلطی سے وائف آئی کو چھو لیا شاید سیم نے اس فون سے دھمر کے کمرے میں رکھا وائف آئی پہلے استعمال کیا تھا کہ پاسپر پوچھے بنا وہ آن ہو گیا امی نے یہ سمارٹ پون چھ ماہ پہلے لیا تھا وائبر کے لیے ہنہ تو اس سے ہاتھ بھی نہ لگاتی مگر اب لگا رہی تھی وائبر پہ امریکہ سے کسی کزن کا میسیج آیا پڑا تھا اس نے کھولا اور پھر وائف آئی بند کرنے لگی یکا یک ٹھہر گئی امی نے وائف آئی نہیں ڈاؤنلوڈ کیا ہندیر کمرے میں ایک نظر کروٹ لیے سوئی ندرت پہ ڈال کر سوچا ڈاؤنلوڈ کرنے میں کیا حرج ہے بھائی کی ڈی پی دیکھ لوں گی اس نے پلے سٹور آن کیا وائف آئی داؤنلوڈ کیا اور پھر پیریس دیکھی سادی بھائی اس کے سٹیٹس میں لکھا تھا آنٹس ایور آفٹر وہ اداسی سے مسکرائے بھائی کا کیچین بھی بھائی کے ساتھ کھو گیا تھا اس نے سادی کا چوکٹا کھولا لاسٹ چین بائیس مئی ہنا چونکی بھائی کا آدسہ اکیس مئی کو ہوا بگر اگلے دن بھی کسی کے پاس اس کا پون تھا وہ سوچنے لگی پھر ایک خیال نے جہن کی رو بھٹکائے اس نے سیاہ سنیرے جگمگاتے ہند سے یاد کیے اور موبائل میں لکھے اور حاشم کاردار کے نام سے محفوظ کیے پھر کانٹیکٹس کی پریس دیکھی بھتہ نہیں حاشم بھائی ویڈس اپ پہ ہیں یا نہیں تفتہن پریس اوپر کرتا انگوٹھا رکا آنکھوں میں کچھ چمکا حاشم کاردار ساتھ میں اپنی اور سونی کی سیلپی وہ ہلکا سا مسکرائے کھڑکی کو دیکھا جس کے پار اوپر کسر تھا حاشم کا نام دبایا پیغام بھیجنے کا صفحہ کھلا اوپر آن لائن جگمہ گا رہا تھا مجھے موبائل رکھ دینا چاہیے یہ چیزیں میرے لئے نہیں ہیں ان کی نتاج برے نکلتے ہیں اس نے خود کو کہا مگر سنا ہی نہیں اور بھائیں ہاتھ میں موبائل پکڑے کروٹ کے بل لیٹے دائیں کی انگلی سے ٹائپ کرنے لگی حاشم بھائی کون چل ہمیں بات جواب جمکا کسی تھر تھڑا ہٹ ہوئی ہنہ نے فوراں امی کو دیکھا وہ سو رہی تھی اور موبائل سائلنٹ کر دیا ہنہ یہ امی کا فون ہے ہنین ہماری پروسن ہنین وہ سٹیڈی ٹیبل پہ بیٹھا لیپ ٹاپ اور فائلز کھولے ہوئے کام کر رہا تھا جب موبائل بجا تو وہ اس طرف متوجہ ہوا پیغام بھیج کر موبائل رکھا اور پھر سے ٹائپ کرنے لگا شکر ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کون ہنین کیسی ہو تم تم لوگ آتے ہی نہیں ہو اس طرف رمضان کی وجہ سے روٹین بدل گئی ہے افتاری سے پہلے شدید پیاس سے نڑھال افتاری کے بعد بہت کھا کر نڑھال اتنے عرصے بعد ٹائپ کرنے کے باعث ہنین کی رفتار سست تھی یہ تو ہے اور سادی کا کچھ پتہ چلا دنہائی میں ڈوبا کمرہ اداس ہو گیا موبائل کی روشنی سے چمکتا ہنہ کا چہرہ بجھ گیا نہیں ذرا ٹھہر کر میسج کیا او کیا آپ سوچ ہے میں نے یوں ہی آپ کو آن لائن دیکھ کر ٹیکس کر دیا تھا وہ برے دل کے ساتھ پون رکھنے لگی نہیں میں جاگہ ہوا ہوں کل کوٹ جانا ہے اسی کی تیاری کر رہا تھا میں بات کر سکتا ہوں نو پرابلم تم بتاؤ کیا کرتی رہتی ہو سارا دن وہ پیغام بھیج کر پون رکھ دیتا اور پھر سے کام کرنے لگ جاتا مکمل توجہ اور دھیان سے سکرین پر نظریں جمائے میں کچھ بھی نہیں بس بھائی یاد آتا ہے اور وہ لکھتی گئی باہر رات پہ گلتی گئی کترہ کترہ تاریخی بڑھتی گئی اور وہ ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ کرتی گئی وقت اور جگہ کا سارا احساس ختم ہو گیا ہر اگلے پیغام کی انتظار کی بے قراری اور ہر پیغام پڑھتے وقت لبوں پہ مسکراہت کیونکہ ابھی دنیا میں وہ خمر کشیدہ ہی نہیں کی گئی جس کا نشہ آدھی رات کو کسی نامحرم سے موبائل پہ بات کرنے سے زیادہ ہو سہری کے قریب اس نے لکھا اب سو جاؤ بجے مجھے صبح کوٹ جانا ہے اوکے گوڑ نائٹ مسکراہ کر اس نے لکھا پھر ساری گفتگو کو مٹانے کا بٹن دبایا پھر ہرکا سا چونکی مٹانے کی کیا ضرورت ہاشیم بھائی ہی ہیں ان سے بات کرنے میں غلط کیا ہے مگر جب ورسیپ نے پوچھا کہ واقعی سب مٹانا ہے تو اس نے یس کا بٹن دبا دیا پھر فون رکھا اور آنکھیں بند کی تو سادھی ایک دفعہ پھر سے یاد آ گیا کرب بڑھ گیا پہلے سے تھنڈی اور خوشکوار سی اتری تھی ہاشیم نے کسرے کا داخلی دروازہ کھولا تو اندر کا منظر نمائی ہوا انچ اور وسی لاؤنج میں بڑے سوفے پہ چوہرہا تمکنت سے بیٹھی تھی کونی سوفے کے حد پہ جمعے پچائے کی نازک پیالی سے گونڈ بھرتی مسکراتی نظروں سے سامنے بیٹھی شہرین کو دیکھ رہی تھی جو اسے قطعی بے نیاز سونیا کے بالوں میں برش بھیر رہی تھی ساتھ میں چونگم بھی جبا رہی تھی آفیس سے تھکے آرہے آئے ہاشیم نے ایک مشترکہ سلام کیا اور زینے کی طرف بڑھ گیا سونی اپنے بابا کو بتا دو کیا سونی ماما کے ساتھ جا رہی ہے اور دو دن بعد آئے گی اور یہ بھی بتاؤ کہ سونی کتنی خوش ہے اس سارے پلانس پر جو ماما نے سونی کے لیے بنائے ہیں آخری پن لگا کر اس نے سونی کے نرم بالوں میں برش پھیرتے انچا سکا تو سونی خوشی خوشی سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے آشیم کی ٹانگوں سے لپڑ گئی بابا سونی ماما کے ساتھ جا رہی ہے اور پتہ ہے ماما نے آگے اس نے جوش میں وہ چند فکر دورا جو شہریم کی دہائی گھنٹے کی محنت کا نتیجہ تھے آشیم نے مسکر آ کر اس کا گال تھپت پایا اور پھر ایک تیز سنجیدہ نظر اس پہ ڈالی جو اب ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی آشیم سونیہ کو انکار نہیں کر سکتا اسے معلوم تھا شور انجوائی کرو چھک کر اس کا گال چمار سیدھے ہوتے ہوئے مسکر آ کر بولا اور پھر ایک کہر علود نظر شہری پہ ڈال کر اوپر کی جانب قدم اٹھا دیئے شہریم نے فاتحانہ مسکر آ ہر جو ہرات کی طرف اچھا لی جو عادتاً مسکراتے ہوئے چائے پی رہی تھی پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شہری کو ہرا سکتے ہیں انگلی سے سنہری بال نزاکت سے پیچھے کرتے وہ بولی ساتھ ہی دور کھڑی پیونا کو اشارہ کیا وہ آئی اور سونی کو تیار کرنے ساتھ لے گئی صرف وہیں ایسا سمجھتے ہیں جو شہری کو کہیں دفعہ ہرا چکے ہوں جو عادت نے شانے اچھکا ہے تب ہی دروازہ پھر سے گھلا اور موبائل کے بٹن دباتا الجا ہوا نشیرمہ اندر داخل ہوا وہ ویسٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا ماں کو سلام کرتے زرہ کی زرہ نگاہ اٹھائی تو ٹھہرا شہری سامنے بیٹھی تھی عبرو بھنچ کر جو عادت کو دیکھتی کسی تابر توڑ حملے کے لئے تیار اوہ ہائے نشیرمہ ہلکا سا مسکر آیا جو عادت نے پوری گردن گھما کر اس کی مسکراہت دیکھی ہیلو شہری کا فکرہ موں میں ہی رہ گیا بد مزہ سے اٹھیا اور سونی کے کمرے کے طرف جانے لگی آپ کہاں جا رہی ہیں وہ حیران ہوا وہ موڑی تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اپنی بیٹی کے لئے آئی تھی اس کو لینے جا رہی ہوں ورنہ مجھے کتا ہی کوئی خواہش نہیں اس گھر میں بار بار آنے کی تنہ عبرو کے ساتھ آگے بڑھ گئے وہ ہانکوں کی طرح اسے جاتے دیکھتا رہ گیا ہاتھ میں موبائل جھو کا تو اٹھا رکھا تھا جو عرہات کی مسکراہت شدید ناپسندید کی میں بدلتی گئی اور شیرو کو گھرتے اس نے تاثر سے سہ جھٹکا وہ صحیح کہہ رہی ہے اس گھر میں ذرا دیر بیٹھی ہے ورنہ آتے ساتھی سونے کو لے کر زمر کے پاس چلی گئے سادی کا افسوس کرنے جاؤ تم فریش ہو لو نشیرما کا دل جیسے اچاٹ ہو گیا وہ برہمی سے زینے چڑھنے لگا اس شام جب دفاتر میں لوگ اپنے کام جلد جلد نپٹاتے گھر جانے کی تیاری میں تھے کہ پانچ پجنے میں ذرا سی دیر ہی باقی تھی ایسے میں اس امارت کے اندر ایک چھوٹے آفسس کے سامنے لانچ نمہ کمرے میں فارس کڑا تھا اس نے نیلی کف والی شٹ اور سر پہ پی کیپ پہن رکھی تھی آنکھوں پہ گلاسز تھے اور کیپ کو چھہرے پہ خاصا جھکا رکھا تھا ہاتھ میں گلاب کے پولوں کا گلدستہ لیے جو اوپر سے شفاف پلاسکٹ میں پیک تھے وہ پیون کو رسید نکال کر دے رہا تھا امینہ صاحبہ کے لیے ہے ان سے دستخط کروالا ہی آفسس کے بند دروازے کے طرف اشارہ کیا تو پیون سر علا کر گلدستہ احتیاط سے پکڑے اندر چلا گیا دروازہ ذرا سا کھلا رہ گیا فارس نے کی نکھیوں سے جھری سے دیکھا اندر آفسس میں میز کے پیچھے ایک نارنجی ڈائی بالو والی لڑکی نمہ عورت بیٹھی تھی اور پیون اس کی میز پہ گلدستہ رکھ رہا تھا کس نے بھیجے ہیں نام نہیں بتایا بس اتنا بولا کہ نیاز بیگ کے کسی پولیس والے دوست نے بھیجے ہیں یہاں تک کہ پیون نکل آیا رسید اسے لا کر دی جیسے اس نے ریجسٹر میں لگایا تب ہی ریجسٹر ہاتھ سے پیسلا اور سارے کاغذات بکھر گئے رسیدے پرچیاں پوٹو سٹیٹ کاغاز ماف کرنا وہ پنجو کے بل زمین پہ بیٹھا کاغذ سمیٹنے لگا آہستہ آہستہ کیا والا سر جکا ہے باری باری کلائی کی گھڑی دیکھتا بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتا پیون کبھی اندر آرہا تھا کبھی باہر جا رہا تھا وہ دیرے دیرے پرچیاں اٹھاتا اور ریجسٹر میں لگاتا رہا پھر گھڑی دیکھتا اور کن اکھیوں سے پیون کو دیکھا وہ اب ٹری لے کر رہداری کی طرف جا رہا تھا ادھر وہ نکلا ادھر پارس تیزی سے اٹھا اور آفیس کا دروازہ کھول کر اندر آیا میز پہ سر ٹکا ہے ڈائی بالو والی عورت آنکھیں بند کیے پڑی تھی ساتھ ایک گلدستہ کھلا ہوا پڑا تھا اور اس سے عجب مہک اٹھ رہی تھی ناک بند کر کے وہ تیزی سے قریب آیا گلوز والے ہاتھوں سے اسے واپس ریپ کیا پھر لینڈ لائن فون کا تار کٹا انٹرکوم کا تار کٹا کمپیوٹر کی تار کو مکتا کیا امینہ کا پرس کھنگالا اندر سے چابیاں نکالی پھر میز پہ رکھا موبائل جے میں ڈالا اور دروازے تک آیا جھری سے باہر دیکھا پیون اب تک نہیں لوٹا تھا اس نے جلدی سے بطی پنکہ سب بند کیے باہر نکلا دروازہ لوگ کیا باہر لگا اوپن کارڈ پلٹا کر کلوز سامنے لائا اور پھر جیبوں میں ہار ڈالے سر جھکایا وہ آگے چلتا گیا پھر شام گہری ہو گئی افتار کے قریب لوگ سمٹ کر گھروں کے اندر چلے گئے تو شہر کا درس انسان لگنے لگا اسپطال کے باہر کھولے پارکنگ ایریا کے کونے میں ایک کار کھڑی دکھائی دیتی تھی اور ڈرائیونگ سیٹ پہ فارس پی کیا پہنے بیٹھا نظر آتا تھا چو انگم چباتے ہوئے وہ آنکھیں سکر کر اس اسپطال کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں بیرونی اس تقبالیے سے ہٹ کر باہر ایک اندیر کونے میں اسے زمر دکھائی دے رہی تھی یہاں سے وہ بھبھمسی دکھائی دیتی تھی اگر قریب جا کر دیکھو تو وہ اس بہران کونے میں ایک نرس کے ساتھ کڑی تھی اس نرس نے احتیاط سے ہی در ادھر دیکھتے ایک پیکٹ زمر کی طرف بڑھایا سب کچھ پورا ہے زمر نے سرگوشی میں پوچھا نرس نے جھٹ سر اس بات میل آیا اوکے وہ ابھی آئے گا آگے تم جانتی ہو تمہیں کیا کرنا ہے کہنے کے ساتھ پر سے ایک بند خاکی لفافہ اس کی طرف بڑھایا نرس نے فورا ہاتھ اٹھائے نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں آپ کے مجھ پہ احسان ہے رکھ لو میں خوشی سے دے رہی ہوں اس نے مسکرا کر زبردستی پیکٹ تھما دیا نرس نے شرمندہ ہوتے ہوئے اسے رکھ لیا تب ہی فارس کو وہ واپس آتی دکھائی دی اس نے نیلی کمیز پہن رکھی تھی اور سیاڈ ربٹا سر پہ تھا مصر جھکائے متناسب چال چلتی اس کی طرف آ رہی تھی فارس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا لاکھ کھولا آدھا کام ہو گیا اندر بیٹھتے ہوئے زمر نے عام سے انداز میں اطلاع دی اور پیکٹ ڈیش بورڈ پہ رکھا فارس نے ایک نظر اس پہ ڈالی وہ سر سے ڈھبٹا اتار کر اب گنگریالے والوں کو گول مول لپیٹ کر جھوڑا بنا رہی تھی وہ سامنے دیکھنے لگا اب وہ آجائے پھر فون کرتے ہیں اس نے متلاشی نظروں سے دور ہسپتال کے بہرونی دروازوں کو دیکھتے ہوئے کہا وہ آ چکا ہے جب آپ گئی تب ہی آ گیا تھا کہنے کے ساتھ اس نے امینہ کا موبائل زمر کی طرف بڑھایا جس سے اس نے رومال میں لپیٹ کر پکڑا کال وہ ملا چکا تھا کیونکہ اس کے ہاتھوں پہ گلوز چڑے تھے پلاسکر کے شفاف پتلے گلوز زمر نے کان سے موبائل لگایا ایک رومال موکے قریب پھون پہ رکھا گھنٹی کے بعد مردانہ آواز اپری ہاں امینہ میں اسپتال سے بات کر رہی ہوں یہاں ایک بی بی کو لائے گیا نین کی گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کیا اس نے امینہ نام ہے اس کا وہ پختوں لہجے میں روانی سے بول رہی تھی اور وہ الکا سا مسکر آیا واہ چڑے لدہ کاری بھی کرتی ہے اس کے فون پہ آپ کا آخری نمبر ڈائل کیا گیا تھا کیا کون سے اسپتال سے دوسری طرف الجن اور پریشانی دھر آئے زمر نے جلدی جلدی نام اور پتہ بتایا پندرہ بیس من بعد پولیس آ جائے گی اگر تم نے آنا ہے صاحب تو جلدی آؤ پولیس سے کچھ نے کہنا میں آ رہا ہوں بس اور مگر زمر نے سنے بغیر کال کارڈ دی یہ لہجہ کہاں سے سیکھا آپ نے مسکر آہٹ چھپایا اس کو دیکھ کر پوچھا تو زمر فون ڈیش بورڈ پہ دھرتے ہوئے اسی بے تاثر انداز میں بولی آریو شور وہ امینہ سے آنے سے پہلے رابطہ نہیں کر سکے گا فارس کی مسکر آہٹ غائب ہوئی جی زمر ایک اچڑتی نظر اس پہ ڈالی کیا کیا ہے اس کے ساتھ اس نے چہرہ موڑ کر زمر کو دیکھا گلہ گھونڈ کر پنکھے سے لٹکا دیا اور کہا ہے کہ یہ خودکشی ہے وہ اکتا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی رات باہر کترہ کترہ بہتی رہی کار کے اندر خاموشی چھائی رہی دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا دہ فتن وہ سیدھا ہوا وہ نیاز بیگ زمر نے بھی اسی طرح دیکھا شلوار سوٹ میں ملبوس نیاز بیگ ہسپتال کے اندر داخل ہو رہا تھا فارس نے کردن گمائی اس کی کار کریم میں ہی کہیں ہوگی جلدی میں لگ رہا ہے لاغ کھولتے ہوئے اس نے ڈیش بورٹ سے پیکٹ اٹھایا اور دروازہ کھولا زمر نے قدرے بے چینی سے اسے دیکھا دھیان سے ہلکا سا بولی وہ چونکا اس کی آنکھوں کو دیکھا اور ہلکا سا مسکر آیا میں نہیں چاہتی تمہاری لاپرواہی سے کوئی گڑھ بڑھ ہو وہ وضاحت دیکھ کر رکھ موڑ گئی اس کی مسکر آہر پھیکی پڑی سر جھٹا کر باہر نکل گیا اندر اس تک بالیا تک نیاز بیگ تیز قدم اٹھاتے پہنچا وہیں نرس کاؤنٹر کے پیچھے دو تین افراد کے ہمراہ کھڑی تھی اسے آتے دیکھ کر فارن اس طرف متوجہ ہوئی جی وہ اس کے مخاطب کرنے پہ وہیں رکا ہاں وہ امینہ نامی خاتون کو لائے گیا مجھے پون آیا تھا اور پرائیویٹ روم چھین نمبر میں ہے وہ آپ یہاں سے سیدھا جا کر دائیں مڑ کر وہ اجلت میں رستہ سمجھاتی گئی وہ سنجیدگی اور قدر اس طرح سے سر الاتے آگے بڑھ گیا چند رہ داریاں بور کر کے کمروں کے نمبر پڑھتا وہ مطلوبہ کمرے کے قریب آیا باہر دو پولیس ایلکار کھڑے تھے نیاز بیک کی تیوری چڑھی وہ دروازے کے نزدیک جانے لگا تو ایک سپاہی نے راستہ روکا کیا کام ہے اندر میرا مریض ہے اسے دیکھ لو پھر تم سے بات کرتا ہوں وہ قدر اکھڑے لہجے میں کہہ کر آگے بڑھنے لگا مگر سپاہیوں نے پھر سے روک دیا اجازت نہیں ہے مریض سے کیا رشتہ ہے تمہارا اسے پہلے کہ وہ غصے سے کچھ جواب دیتا دروازہ کھلا نیاز بیک کی الفاظ موہ میں رہ گئے اے ایس پی سرمت شاہ عام پیرنٹ شرٹ میں ملبوس باہر نکل رہا تھا اسے دیکھ کر چونکا نیاز بیک تم ادھر کیسے تاجب سے آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھتے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا یہ تمہارے تھانے کی حدود تو نہیں ہے اے ایس پی وہ بھی ذرا حیران ہوا خیر میری پہچان کی ایک عورت آنکھ سے اشارہ کیا ادھر ایڈمیٹ ہے سرمت شاہ کا برو بیک تیار اٹھا ادھر اس کمرے میں ہاں دیکھو اسے پولیس کیس مت بناو یہ اتنا کوئی بڑا معاملہ تم شیزہ کو کیسے جانتے ہو سرمت شاہ نے تیزی سے بات کٹی اس کی متحجب نگائیں نیاز بیک کے جمعی تھی کون شیزہ وہ ٹھہرا آج جی صاحب کی بیٹی اور میری کزن شیزہ ملک جو ریپ اور ٹرچر کے بعد پچھلے ڈیڑھ ماں سے کومہ میں بتاؤ کیسے جانتے ہو اسے سرمت شاہ کی نگاہوں کا تاجب اب خوشتے تاثر میں بدل رہا تھا ایک دم نیاز بیک کو کسی انہونی کا احساس ہوا نہیں شیزہ کون میں تو نہیں جانتا کسی شیزہ کو میں تو ادھر امینہ کے لیے آ رہا تھا وہ میری ایک عزیزہ ہے پھر کمرہ نمبر دیکھا شاید غلط کمرہ نمبر بتا دیا انہوں نے میں پوچھتا ہوں دوبارہ اور افسوس ہوا تمہاری کزن کا سن کر غلط وقت پہ غلط جگہ پہ ہونے کا احساس ہوتے وہ اجلت میں کہتا اس کا کندہ تھپت پاتا جیب سے موبائل نکال کر مڑا سرمت شاہ آنکھے سکڑ کر اسے جاتے دیکھنے لگا پھر اس نے ایک نظر اپنے ایس آئی پہ ڈالی وہ بھی انہی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا ایک دم سرمت شاہ اس کے پیچھے لگا پیچھے کمرے کے دروازے کی ہلکی سی درس کھولی تھی جس سے بیٹ پر لیٹی لڑکی نظر آ رہی تھی ہوش و خر سے بیگانہ اکسیجن ماسک لگا تھا بہت سی دوسری نالیاں بھی اس کے وال بھورے سنہرے سے تھے اور کان کے قریب ان میں تٹلی کی شکل کا نگو والا کلپ لگا تھا کیا نام بتایا تم نے اپنی عزیزہ کا رہداری کے آخر میں اس نے نیاز بیگ کو جا لیا جو موبائل پہ نمبر ملا کر کان سے لگایا ہوئے تھا اس کے چہرے پہ الجن تھے سرمت شاہ کے پکارنے پہ چونکر گردن گھومائے ہاں وہ امینہ ہے میری جاننے والی ہسپتال والوں نے ابھی پون کر کے بتایا میں پوچھتا ہوں ابھی ایسے کیا دیکھ رہے ہو ایس بھی وہ ذرا اکتایا بھئی میں نہیں جانتا تمہاری کزن کو ٹھیک ہے میں بھی تمہاری عزیزہ کی عادت کرلوں اس نے عبرو سے اسے چلتے رہنے کا اشارہ کیا تیز جانچتی نگاہیں بار بار نیاز بیگ پہ ڈالتا تھا وہ اندر یندر کوفت کا شکار وہ پریشان ہونے لگا مگر چلتا رہا یہاں تک کہ وہ واپسی واپس استقبالیا کانٹرہ تک پہنچے وہ بیبی کس کمرے میں بھیج دیا تم نے مجھے وہ بگڑ کر کہتا اسی نر سے مخاطب ہوا وہ تو کسی اشیزہ بیبی کا کمرہ ہے سر آپ نے اشیزہ ملی کے کمرے کا ہی پوچھا تھا تب ہی میں نے روم نمبر سکس بولا وہ سادگی سے گویا ہوئی سرمند شاہ نے پوری گردن گوما کر اسے دیکھا وہ ایک دم بھڑک اٹھا کیا بکواس کر رہی میں نے امینہ امتیاز کا پوچھا تھا تم لوگوں نے مجھے کال کر کے بلایا ہے ساتھی حیران پریشان نگاہ اے ایس پی ڈالی جو بس چپ چاپ اسے گھو رہا تھا سوری سر مجھے شیزہ ملک سنائی دیا تھا امینہ امتیاز وہ جھک کر چیک کرنے لگے یہاں تو کوئی امینہ امتیاز نہیں لائے گئی نہ ہم نے اس سلسلے میں کسی کو کال کی ہے کیا بکواس ہے تم لوگوں نے مجھے بھی کال کی خود مجھے بلایا خود کوئیشی کا کیس تھا غصے سے لال پھیلے ہوتے اس کے ماتے پہ پسینہ آ رہا تھا سر یہ سارے فونز آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ کال ریکارڈز چیک کر لیں ہمارے پاس کوئی امینہ امتیاز نہیں لائے گئی آپ نے خود ابھی شیزہ ملک کا پوچھا تھا مجھ سے وہ روحانسی ہو گئی تمہیں کس نمبر سے فون آیا وہ جو چک کھڑا تھا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا نیاز بیگ نے جنجلا کر اور اسے دیکھا امینہ کے موبائل سے فون آیا تھا وہ واپس اسے کال بیک کرنے لگا گھنٹی جاری ہے کوئی اٹھائے نہیں رہا میں اس کے ایک گھر دیکھتا ہوں اچھا خدا حافظ ماتے کو چھوکا رجلت میں اسے سلام کیا اور باہر کی طرح بڑھا اے سائینے بے اختیار سرمت شاہ کو دیکھا وہ سوچتی نظروں سے نیاز بیگ کو باہر نکلتے دیکھ رہا تھا نیاز بیگ کی کار کونسی امجید حسین اس نے سوچ میں ڈوبے بکارا سر ہمیشہ نیلے رنگ کے نسان میں دیکھا ہے اسے اور اس دن ہمیں جو گمنام ٹپ مصول ہوئی تھی یاد ہے فون کرنے والی اینی شاہی نے کہا تھا کہ اس نے ایک آدمی کو شیزہ کو کار کی ڈگگی سے نکال کر سڑک پہ پھینکتے دیکھا تھا کونسی کار بولی تھی اس نے نیلی نسان مگر سر ٹپ تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے وہ خود متزبزب تھا میرے ساتھ آو سرمت شاہ کے چہرے پہ بے پنا سختی در آئے وہ باہر نکلا ایس آئی پارن پیچھے لبکا دور گاڑیوں کی کتار کی طرف نیاز بیگ تیز تیز قدم اٹھاتا چلا جا رہا تھا ساتھی موبائل پہ مسلسل نمبر ملا رہا تھا جب تک وہ دونوں اس تک پہنچے وہ نیلی نسان سے چند قدم دور تھے تمہاری امینہ نے فون نہیں اٹھایا خوشک انداز میں اس نے پوچھا تو وہ چونکر گھوما چہرے پہ دبا دبا غصہ در آیا اے ایس بی میں پریشان ہو اس ٹائم امینہ گھر پہ بھی نہیں پہنچی اور فون بھی نہیں اٹھا رہی کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ وہ ذرہ جھنجلائیا ہوا ذرہ متفقر کہہ رہا تھا جب اہز سائی نے آواز دی سر سرمت شاہ نے اس طرف دیکھا وہ چند قدم دور نیلی نسان کے ساتھ کڑا ان کو بلا رہا تھا نیاز بیگ پون کان سے لگایا چھلا کر بولے جا رہا تھا مگر سرمت شاہ سنے بغیر آگے آیا نیاز بیگ کی کار کے ٹیش بورڈ پہ ایک موبائل تھا وہ تھراتا ہوا جل بوجھ رہا تھا اندھیرے میں اس کی روشنی ونڈ سکرین پہ اکس بنا رہی تھی اکس پہ نیاز بیگ کا نام وہ نمبر لکھا رہا تھا سرمت شاہ نے تیز نظروں سے گھرا جو روشنی دیکھ کر اسی طرف آیا تھا تمہاری امینہ شاہد اپنا فون تمہاری کار میں بھول گئی وہ حیران پریشانسہ قریب آیا موبائل دیکھ کر اس کے چہرے پہ شوق در آیا تیزی سے کار کھولی اور موبائل نکال کر چہرے کے سامنے کیا وہ امینہ کا ہی موبائل تھا اس نے الجن بری نگاہیں اٹھائے تو اے ایس پی تیکھی نظروں سے اسے گھو رہا تھا یہ ادھر کیسے وہ کبھی ڈیش بورڈ کو دیکھتا کبھی موبائل کو امجد حسین ذرا گاڑی کی تلاشی لو شاہد امینہ بی بی بھی مل جائے اے ایس پی نے تحکم سے اے ایس آئی کو اشارہ کیا وہ آگے بڑھا تو نیاز بے کی پریشانی پسے منظر میں چلی گئی اور اب رو اتن گئے اس کی ضرورت نہیں ہے میں اس کے گھر جاتا ہوں ہاتھ جلا کر قدرے کھردرے انداز میں کہتے اے ایس آئی کو روکا اے ایس آئی نے اے ایس پی کو دیکھا وہ آگے ہوا اور نیاز بے کی آنکھوں میں دیکھتے تحمل سے بولا نیاز بے کی اس وقت مجھے غصہ دلا کر مجھے اپنا دشمن مت بناو میں نے بڑے موقع پر تمہارا ساتھ دیا ہے اس لئے چپ چاپ یہاں کھڑے رہو پھر امجد حسین کو اشارہ کیا گاری کھولو چل ہم ابات تین چار مزید اہلکار وہاں کھڑے تھے اے ایس آئی ٹوٹ سے اندر روشنی مارتا کار کی سیٹے خانے کلوز کمپاؤن کمپارٹمنٹ چیک کر رہا تھا اے ایس پی سرمت شاہ کمر پہ ہاتھ باندے پتھریلے تاثرات کے ساتھ یہ کاروائی دیکھ رہا تھا اور نیاز بے ایک چلملاتا ہوا سا کھڑا تھا یہ تم اچھا نہیں کر رہے ایک سلکتی نظر سرمت شاہ پہ ڈال کر ہلکا سا بولا سرمت شاہ خاموش رہا اے ایس آئے اب ڈگی کھول رہا تھا میں پہلے مصیبت میں ہوں اوپر سے تم کسی مشتبہ کی طرح میرے ساتھ برطاؤ کر رہے ہو میں یہ بیزیتی بھولوں گا نہیں سر ایک دم ایس آئی سیدھا ہوا اس کے چہرے پہ کوئی ایسا اککا بکا تاثر تھا کہ سرمت شاہ فوراں ڈگی کی طرف آیا یہ دیکھئے اس نے ٹورچ کی روشنی ڈگی کے ایک کونے میں ماری سرمت شاہ نے آنکھیں سکڑ کر دیکھا اور اگلے ہلہ میں اس کی آنکھیں پھٹسی گئی وہاں ایک جگ مگاتا ہوا تکلی کی صورت کا تین ہی چوڑا کیچر کلپ گرا تھا اس میں چند ہلکے بھورے بال بھی عرصے تھے اور چند بال پاسلے پہ ڈگی میں بکھرے بھی تھے جو بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے تٹلی کے چند نگ جگ مگا رہے تھے اور باقی نگوں کو سوخے کھون کے دھبوں نے مانت کر رکھا تھا شیزہ کا کھون سرمت شاہ کی آنکھوں میں سرخی ابری وہ تیورا کر اس کی طرف گھوما نیاز بیگ اپنے ہاتھ پیچھے بان لو رفی محمد اسے ہتھکڑی لگاؤ وہ گھر آیا تھا کیا بکوا نیاز بیگ کی ساری جلاہت ہوا ہوئی وہ حیران پریشان سا آگے ہوا مگر ایسا آئی کو تتنی نمہ کلپ اٹھا کر پلاسکٹ بیگ میں ڈالتے دیکھ کر اس کا چہرہ فک ہوا اوہ یہ میرا نہیں ہے یہ میری گاڑی میں کہاں سے اوہ میری بات سنو سرمت شاہ نے پوری قوت سے اس کے موں پہ گھوسا مارا وہ ایک دم تیورا کر پیچھے کو گرا مگر گرنے سے پہلے سرمت شاہ نے کی ریبان سے کھینچ کر اسے اٹھایا اور اس کا خون دے رستہ چہرہ قریب گیا میں نے تمہیں کتنے کیسی سے نکالا کیا اس لیے کہ تم میرے خاندان کی لڑکی کے ساتھ ایسا کرو تم گھٹیا انسان وہ میری بہنوں جیسی تھی شاکٹ سے نیاز بیگ کو جھٹکے سے چھوڑا ایک اہلکار نے اس کے ساتھ ہاتھ موڑ کر پیچھے باندے وہ نفی میں سر ہلانے لگا نہیں نہیں یہ کوئی گڑھ بڑ ہے مجھے اس میں بھسایا جا رہا ہے میں نہیں جانتا تمہاری بہن کو میری بات سنو وہ دو اہلکاروں کی آہینی گرکت میں پھڑ پھڑاتا چلا رہا تھا آج جی صاحب کو پھول لکاؤ اور بولو تھانے آ جائیں سرمچہ سرخ چہرے کے ساتھ ایسا آئی کو دیکھ رہا تھا اور دور سڑک کے اس پار گرین بیڈ کے ساتھ پارکٹ کار کی پرنٹ سیر پہ بیٹھی زومر گنگریالی لیٹ انگلی پلے پیٹ تھی وہ منظر دیکھ رہی تھی آواز سنائی نہ دیتی مگر وہ ایک منظر سو آوازوں پہ بھاری تھا اس کے چہرے پہ اتمنان تھا مگر آنکھوں میں سرد سی تپش بھی تھی فارس نے گہری سانس لی اور کافی ریلیکس سے انداز میں سیٹ کی پوچھتے ٹیک لگائی آر یو شور اے ایس پی کو اصل معاملہ سمجھ نہیں آئے گا میں اسے جانتی ہوں کام کیا ہے اس کے ساتھ اگر میں اتنی اکل ہوتی تو چار سال سے اسے اے ایس پی نام ہوتا سال ڈیڑ پہلے اے ایس پی بن چکا ہوتا یہ اس کے گھر کا معاملہ ہے اس کی ججمنٹ کو غیرت رامپ دے گی وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی کہہ رہی تھی مگر اس کی جلدی ترقی ہونے والی ہے اس کی ترقی کا انصار اسی کیس پہ ہے اس کو شیزہ کا مجرم مل گیا یعنی اس کو ترقی مل گئی دمہ نے ہلکے سے کندے اچکا ہے دور نیاز بیگ سپاہیوں کی گرفت میں پھڑ پھڑاتا مسلسل چلا رہا تھا اب دیکھو کون لڑکیوں کی طرح چیخ رہا ہے وہ اسی منظر کو دیکھتے بولی تو لہجے میں نمی بھی تھی اور آنچ بھی فارس نے ٹیک لگائے گردن اس کی طرف موڑی کل جب امینہ اس سے لوک اپ میں ملے گی تو اس کی بات سن کر نیاز بیگ کو یہی لگے گا کہ اسے پولیس نے پسایا ہے اس کیس میں ہمارے دشمن ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اس دفعہ ہم ان کا تماشا دیکھیں گے وہ رکا مگر شیزہ سبح نے گہری سانس لی اس کے مجرم یقیناً چلاک لوگ ہیں ان کو کبھی نہیں ملیں گے وہ بیچاری بچی شاید چند دن زندہ رہ پائے مگر وہ نہ کبھی ہوش میں آئے گی نہ کسی کو کچھ بتا پائے گی وہ ابھی تک پولیس موبائل کو دیکھ رہی تھی جس میں اب وہ چیختے چلاتے نیاز بیگ کو لا رہے تھے وہ کلپ جو میں نے اس کے ڈگی میں رکھا ہے کیا اس کے خاندان والے پہچانیں گے نہیں کہ گو کہ وہ شیزہ کے کلپ جیسا ہی ہے مگر اس کا نہیں ہے کیا معلوم شیزہ کے پاس صرف ایک ہی کلپ ہو اہاں وہ ڈیزائنر کلپ ہے اور اس کے جیسا کلپ جو میں نے خریدا تھا وہ اس وقت شیزہ کے بالوں میں لگا ہے جس کلپ پہ اس کا بلڈ اور بال لگا کر سسٹر نے مجھے دیئے تھے وہ شیزہ کا اصلی کلپ ہے وہ اسے فرانزک بھیجیں گے ہر طرح سے چیک کریں گے مگر شیزہ کے بالوں میں لگا کلپ کوئی نہیں چیک کرے گا سرسری سا بتا رہی تھی اوہ وہ چپ ہو گیا پولیس موبائل اب دور جا رہی تھی زمر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا پھر کچھ کہتے کہتے چپ ہوئے پھر سامنے دیکھنے لگے چلوں میں خاموشی کی نظر ہو گیا پھر ہلکا سا بولی گوڈ جاو فارس اس کے لہجم میں نرمی تھی اب کس کی باری ہے کار ریورز کرتے اس نے پوچھا سیڑی کا پہلا زینہ ان کے قدموں تلے تھا اور اس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے ہر زینوں کو اسی طرح روندنا تھا یہ سادھی یوسف کو بچانے کا واحد طریقہ تھا بتاؤں گی جب ضرورت پڑی تو وہ پھر سے ویسے ہی روکھی ہو گئی مگر ایک تبدیل ہی آئی تھی کم از کم وہ وہ بات تو کرنے لگے تھے ابھی وہ رستے میں تھے کزمر کا موبائل بجا ڈاکٹر سارا غازی جی ڈاکٹر سارا اس نے مصروف سے انداز میں فون کان سے لگایا کچھ پتا چلا سادھی کا زمر وہ فکر مندی سے بولی کہاں سارا آپ بس دعا کریں اچھا میرا کام ہوا جی میں نے پتا کیا تھا اس قوم میں کوئی حلیمہ کام نہیں کرتی ایک حلیمہ سرفراز ہے مگر وہ انجینئر ہے سیکٹری نہیں دھومر نے تکان سے آنکھیں میچ لی نہیں وہ حلیمہ ہی تھی خیر تھانک یو پاپس آ کر چکر لگائے گا بچے آپ کو میس کرتے ہیں جی میں بس تھر میں فسی ہوں اتنے دن سے سادھی کی پریشانی الگ جیسے ہی آئی چکر لگاؤں گی زومر نے پھون رکھ دیا اور دوسری طرف دوسری طرف اپنے بیڈ روم میں کھڑی سارا نے بھی موبائل رکھ دیا اور جیسے ہی وہ پلٹی زکیا بیگم پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی انہوں نے ایک تاسو بھری نظر سارا پہ ڈالی جو سادھا شلوار کمیز میں ملبوض باروں کا جوڑا بنائے ہوئے تھی ان کو دیکھ کر چونکی کیوں ان کو آوائٹ کر رہی ہو تم پشلے ایک مہینے سے جب سے سادھی کھویا ہے یہی اس گھر میں کہہ دو پھر بار بار جھوٹ کیوں سارا کی سبز نیلی آنکھوں میں نمی در آئی میں ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتی مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ملی تو وہ جان لیں گے کیا جان لیں گے وہ ذرا حیران ہوئی سارا کی آنسو بہنے لگے امی اس رات سادھی کے ساتھ اس گھر میں میں تھی امی میں نے اپنے سامنے اسے گولیاں لگتے دیکھا ہے امی میں ہوں وہ گواہ جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں اوہ گوڑ کتنے سسپینس پر آ کر ختم ہوا مطلب وہ ایک لڑکی تھی اور یہ لڑکی سارا ہی تھی اور سارا کو سب پتا ہے یا اللہ میرا خیال ہے پھر سارا کو ہی اس نے پین دیا ہوگا اس نے پین سارا کو ہی پکڑا تھا سارا کتنی ڈرپوک ہے خیر بیچاری کا قصور نہیں اس کے دو چھوٹی چھوٹی بچیاں پہلے وہ اپنے شوہر کو کھو چکی ہے لیکن ہاں وہ وہ نہیں انبالو ہوگی اس کیس میں اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ شیروہ نے اس کو قتل کیا ہے اور مطلب قتل کرنے کی کوشش کی اس کو گولیاں ماری ہیں سارا کچھ اس کو پتا ہے اور وہیں یا کتنی زبردست سٹوری ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں سوچ رہی تھی کوئی قریبی ہے پر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا ایسا کون قریبی ہے جو لڑکی ہے ان کی اور قریبی ہے تو وہ سارا تھی اچھا تو خیر آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا مطلب اس کی اس اپیسوڈ کو اور مجھے بتائیے گا آپ لوگ اپنا فیڈ بیک تو پھر ملتے ہیں اس کی نیکٹ اپیسوڈ میں اپنا دھیر سارا خیارہ کیے گا اللہ حافظ